سورت النمل سورہ نمل کا تعرف مقام نزول سورہ نمل مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے رکو اور آیات کی تعداد اس میں سات رکو اور ترانوے آیتیں ہیں نمل نام رکھنے کی وجہ نمل کے معنی ہے چوٹی اور اس سورت کی آیت نمبر اٹھارہ میں چوٹی کا ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے اس مناسبت سے سورت کا نام سورہ نمل رکھا گیا سورہ نمل کے مزامین اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں وہ امور بیان کیے گئے ہیں جن کا تقاضی یہ ہے کہ ہر شخص اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے اسے اپنا رب اور اپنا واحد معبود مان لے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور حشر و نشر کی تصدیق کرے اور قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ کا کلام مانے مزید اس میں یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں نمبر ایک اس کی ابتداء میں قرآن پاک کے اصاف بیان کیے گئے نیک عمال کرنے والے مسلمانوں کو جنت کی بشارت دی گئی اور آخرت کا انکار کرنے والوں کو آخرت میں سب سے بڑے نقصان اور برے عذاب کی وعید سرائی گئی نمبر دو یہ پانچ واقعات بیان کیے گئے ہیں نمبر ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ نمبر دو حضرت سلمان علیہ السلام اور چوٹی کا واقعہ نمبر تین حضرت سلمان علیہ السلام اور ملکہ بلکیس کا واقعہ نمبر چار حضرت سالح علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ نمبر پانچ حضرت اللوت علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ تین اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی وحدانیت پر دلائل بیان کیے گئے کہ اس نے زمین و آسمان اور بحر و بر کو پیدا کیا زمین کے خزانوں سے فائدہ اٹھانے کا انسان کو الہام کیا خشکی اور طریقی اندھیریوں میں انسان کو راہ دکھائی اور اسے کثیر رزق عطا کیا یہ بتایا گیا کہ قیامت کی حولناکیاں اچانک آ جائیں گی نیز اللہ تعالیٰ کے علم کی وسعت اور دن اور رات کے آنے جانے سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر استدلال کیا گیا نمبر چار مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور حشر و نشر کا انکار کرنے والے مشرقین کا رد کیا گیا نمبر پانچ قیامت کی چند علامات بیان کی گئیں جیسے دابت الارض کا نکلنا پہاڑوں کا اڑنا اور سور میں پھونک ماری جانا وغیرہ نمبر چھے قیامت کے دن لوگوں کی دو اقسام اور ان کی جزا بیان کی گئی سورہ شعرہ کے ساتھ مناسبت سورہ نمل کی اپنے سے ماں قبل سورت شعرہ کے ساتھ ایک مناسبت یہ ہے کہ ان دونوں سورتوں کی ابتداء میں قرآن پاک کا وصف بیان ہوا ہے دوسری مناسبت یہ ہے کہ سورہ شعرہ کی طرح سورہ نمل میں بھی انبیاء اکرام علیہ السلام کے واقعات بیان ہوئے البتہ سورہ نمل میں مزید حضرت سلیمان اور حضرت دعوت علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا تو گویا کہ سورہ نمل سورہ شعرہ کا تتمہ ہے تیسری مناسبت یہ ہے کہ ان دونوں صورتوں میں انبیاء اکرام علیہ السلام کے واقعات بیان کر کے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار کی طرف سے پہنچنے والی عذیتوں پر تسلی دی گئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجمہ اللہ کے نام سے شروع جو نہائیت مہربان رحمت والا ہے ترجمہ یہ قرآن اور روشن کتاب کی آیتیں ہیں یہ حروف مقتعات میں سے ایک حرف ہے اس کی مراد اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے تلک آیات القرآن یہ قرآن کی آیتیں ہیں ارشاد فرمائے کہ یہ صورت قرآن اور اس روشن کتاب کی آیتیں ہیں جو حق اور باطل میں امتیاز کرتی ہیں اور جس میں علوم اور حکمتیں امانت رکھی گئی ہیں یہاں روشن کتاب سے مراد لوہ محفوظ ہے یا اس سے مراد بھی قرآن پاک ہی ہے اور یہ قرآن مجید کی صفت ہے ترجمہ ایمان والوں کے لئے ہدایت اور خوشخبری ہے وہ جو نماز قائم رکھتے ہیں اور زکاة دیتے ہیں اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں حدایت اور خوشخبری ہے اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن ان لوگوں کے لئے ہدایت اور بشارت ہے جو اس پر ایمان لاتے ہیں فرض نمازی ہمیشہ پڑھتے ہیں اور نماز کی شرائط و آداب اور جملہ حقوق کی حفاظت کرتے ہیں اور جب ان کے مال پر زکاة فرض ہو جائے تو خوشدلی سے زکاة دیتے ہیں اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں ان اللذین لا يؤمنون بالآخرت زینا لهم اعمالهم فهم يعمهون اولئیک الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِي الْآخرتِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ ترجمہ بے شک وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ہم نے ان کے برے آمال ان کی نگاہ میں خوشنما بنا دیئے ہیں تو وہ بھٹک رہے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے اور یہی آخرت میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں ان اللذین لا يؤمنون بالآخر بے شک وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے اس سے پہلی آیتوں میں ایمان والوں کے حالات بیان کیے گئے اور اس آیت سے کافروں کے حالات بیان کیے جا رہے ہیں سنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو آخرت پر اور قرآن پاک میں قیامت کے دن ملنے والے نیک آمال کے جو ثواب اور برے آمال کے جو عذاب بیان کیے گئے ہیں ان پر ایمان نہیں لاتے ہم نے ان کے برے آمال ان کی نگاہ میں خوشنما بنا دیئے ہیں کہ وہ اپنی برائیوں کو خواہشات کی وجہ سے بھلائی جانتے ہیں پس وہ اپنی گمراہی میں بھٹک رہے ہیں اور ان کے پاس بصیرت نہیں جس کے ذریعے وہ اچھائی اور برائی میں امتیاز کر سکیں یہی وہ لوگ ہیں جن کے لئے دنیا میں قتل اور گرفتاری کا برا عذاب ہے اور یہی آخرت میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں کہ ان کا انجام دائمی عذاب ہے وَإِنَّكَ لَتُلَقَّ الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ارشاد فرمایا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنی طرف سے قرآن مجید کی آیات نہیں مناتے بلکہ آپ کو اس رب تعالی کی طرف سے قرآن سکھایا جاتا ہے جو حکمت والا اور علم والا ہے لہذا کفار کا یہ اعتراض غلط اور باطل ہے کہ آپ اپنی طرف سے قرآن پاک کی آیتیں بناتے ہیں حضرت جبریر علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استاد نہیں اس سے معلوم ہوا کہ حضرت جبریر علیہ السلام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استاد نہیں بلکہ حضور پرنور علیہ السلام نے اللہ تعالی سے سیکھا ہے سبکہ حضرت جبریر علیہ السلام خادم اور قاسد بن کر تشریف لاتے رہے یہ بھی پتا لگا کہ حضور اکرم علیہ السلام کی طرح قرآن کوئی نہیں سمجھ سکتا کیونکہ سب لوگ مخلوق سے قرآن سیکھتے ہیں اور حضور انور علیہ السلام نے خالق سے سیکھا اِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ اِنِّي آنَسْتُ نَارًا سَآتِيكُم مِنْهَا بِخَبَرٍ اَوْ آتِيكُم بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَعَلَّكُم تَسْطَدُونَ فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَنْبُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ يَا مُوسَى إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَأَلْقِ عَصَاكُ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُ كَأَنَّهَا جَاءٌّ وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَطِبُ يَا مُوسَى لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَأَدْخِ الْيَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْرَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي تِسْعِ آيَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ترجمہ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی گھر والی سے کہا میں نے ایک آگ دیکھی ہے تو میں جاتا ہوں اور ان قریب میں تمہارے پاس اس کی کوئی خبر لاتا ہوں یا کوئی چمکتی ہوئی چنگاری لاؤں گا تاکہ تم گرمی حاصل کرو پھر جب موسیٰ آگ کے پاس آئے تو انہیں ندا کی گئی کہ اس موسیٰ کو جو اس آگ کی جلوہ گاہ میں ہے اور جو اس آگ کے آس پاس فرشتے ہیں انہیں برکت دی گئی اور اللہ پاک ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے اے موسیٰ بات یہ ہے کہ میں ہی اللہ ہوں جو عزت والا حکمت والا ہے اور اپنا آسا زمین پر ڈال دو تو جب آپ نے اسے لہراتے ہوئے دیکھا کہ گویا سانپ ہے تو پیٹ پھیر کر چلے اور مر کر نہ دیکھا ہم نے فرمایا اے موسیٰ ڈرو نہیں بے شک میری بارگاہ میں رسول ڈرتے نہیں لیکن جس شخص نے کوئی زیادتی کی پھر برائی کے بعد اپنے عمل کو نیکی سے بدل دیا تو بے شک میں بخشنے والا مہربان ہوں اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو تو وہ بغیر کسی عیب کے سفید چمکتا ہوا نکلے گا یہ بھی فرعون اور اس کی قوم کی طرف نو نشانیوں میں سے ہے بے شک وہ فرعونی نافرمان لوگ تھے اِذْ قَوْلَ مُوسَى لِأَهْلِهِ جب موسیٰ نے اپنی گھر والی سے کہا یہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ بیان فرمایا جا رہا ہے سنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی پانچ آیات میں بیان کیے گئے واقعہ کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین سے مصر کی طرف جا رہے تھے دورانے سفر یوں ہوا کہ رات کے وقت کافی اندھیرہ اور برفباری ہونے کی وجہ سے سخت سردی تھی آپ علیہ السلام راستہ بھی بھول گئے تھے اور اسی رات آپ علیہ السلام کی زوجہ متحرہ کو درد زہ یعنی بچے کی ولادت کا درد بھی شروع ہو گیا اسی حال میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دور سے ایک روشنی ملائزہ فرمائی آپ علیہ السلام نے اپنی گھر والی سے کہا میں نے ایک آگ دیکھی ہے تم یہی ٹھہرو میں اس طرف جاتا ہوں اور تھوڑی دیر میں تمہارے پاس راستے کی کوئی خبر لاتا ہوں یا اس میں سے کوئی چمکتی ہوئی چنگاری لے آؤں گا تاکہ تم اس سے گرمی حاصل کرو اور سردی کی تکلیف سے امن پاؤو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس آگ کے پاس آئے تو انہیں ندا دی گئی کہ اس موسیٰ کو برکت دی گئی جو اس آگ کی جگہ میں ہے اور جو اس آگ کے آس پاس فرشتے ہیں انہیں برکت دی گئی اور اللہ تعالیٰ پاک ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے اے موسیٰ بات یہ ہے کہ میں ہی اللہ ہوں جو عزت والا حکمت والا ہے اور اپنا عصا زمین پر ڈال دو سنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی حکم سے آسا ڈال دیا تو وہ سامپ بن گیا جب آپ علیہ السلام نے اسے لہراتے ہوئے دیکھا تو آپ علیہ السلام خوف کی وجہ سے پیٹ پھیر کر چلے اور مڑ کر نہ دیکھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ ڈرو نہیں بے شک میری بارگاہ میں سامپ یا کسی اور چیز سے رسول ڈرتے نہیں جب میں انہیں امن دوں تو پھر کسی چیز کا کیا اندیشہ ہے لیکن جس شخص نے کوئی زیادتی کی اس کو ڈر ہوگا یہاں تک کہ وہ اس سے توبہ کر لے اور برائی کے بعد اپنے عمل کو نیکی سے بدل دے تو بے شک میں بخشنے والا مہربان ہوں توبہ قبول فرماتا ہوں اور بخش دیتا ہوں اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دوسری نشانی دکھائی گئی اور فرمایا گیا اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈال کر باہر نکالو تو وہ بغیر کسی عیب کے سفید چمکتا ہوا نکلے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت صوف کا جبہ پہنے ہوئے تھے آپ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کر نکالا تو وہ سورج کی شواؤں کی طرح چمک رہا تھا اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ بھی فرعون اور اس کی قوم کی طرف بھیجتے وقت اللہ تعالی کی تی ہوئی نو نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے بے شک وہ فرعونی نافرمان لوگ ہیں اور کفر و سرکشی میں حد سے بڑھ چکے ہیں یا موسیٰ اے موسیٰ یاد رہے کہ اس ندا سے اور اس واقعے سے ولایت و معرفت کے بہت سے اسرار اخص کیے گئے ہیں فی تسعی آیات نو نشانیوں میں سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نما نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو نو نشانی آتا کی گئی وہ یہ ہیں نمبر ایک عصا نمبر دو ید بیدہ نمبر تین بولنے میں دکت جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان مبارک میں تھی پھر اللہ تعالی نے اسے دور فرما دیا نمبر چار دریا کا پھٹنا اور اس میں رستے بننا نمبر پانچ توفان نمبر چھے ٹڈی نمبر سات گھن نمبر آٹھ منڈک نمبر نو خون اس رکو میں پہلی دو نشانیاں بیان کی گئی ہیں جبکہ ان میں سے آخری چھے نشانیوں کا مفصل بیان نوے پارے کے چھٹے رکو میں گزر چکا ہے فلما جاءتهم آیاتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبین وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانغر كيف كان عاطبت المفسدين ترجمہ پھر جب ان کے پاس آنکھیں کھولتی ہوئی ہماری نشانیاں آئیں تو وہ کہنے لگے یہ تو کھلا جادو ہے اور انہوں نے ظلم اور تکبر کی وجہ سے ان نشانیوں کا انکار کیا حالانکہ ان کے دل ان نشانیوں کا یقین کر چکے تھے تو دیکھو فساد کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا فلما جاءتهم آیاتنا پھر جب ان کے پاس ہماری نشانیاں آئیں اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب فیرونیوں کے پاس آنکھیں کھول دینے والی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں یوں آئیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فیرونیوں کے پاس تشریف لا کر ان نشانیوں کو ظاہر فرمایا تو وہ کہنے لگے ہم جو دیکھ رہے ہیں یہ تو کھلا جادو ہے اور انہوں نے صرف ظلم اور تکبر کی وجہ سے ان موجزات کا انکار کیا حالانکہ ان کے دل دماغ ان نشانیوں کا یقین کر چکے تھے اور وہ جانتے تھے کہ بے شک کہ نشانیاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں لیکن اس کے باوجود اپنی زبانوں سے انکار کرتے رہے تو دیکھو فساد کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا کہ وہ لوگ دریا میں غرق کر کے ہلاک کر دیے گئے عذاب یافتہ لوگوں کے انجام سے عبرت و نصیحت حاصل کرنی چاہیے علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ ہی طرح لے فرماتے ہیں یہ واقعہ کفار قریش کے سامنے بطور مثال پیش کر کے ان پر واضح کر دیا گیا کہ جو رب تعالیٰ فیرون اور اس کی قوم کو ہلاک کرنے پر قدرت رکھتا ہے وہ ان لوگوں کو بھی ہلاک کرنے پر قادر ہے جو فیرون اور اس کی قوم کی روش اختیار کیے ہوئے ہیں اس میں قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے بھی نصیحت ہے کیونکہ دشمنوں پر اللہ تعالیٰ کا غضب و جلال اسی طرح ہمیشہ کے لیے جس طرح اولیہ پر اس کا کرم و جمال ہر زمانے میں باقی ہے لہذا ہر اکلمن انسان کو چاہیے کہ وہ دوسروں کے حال اور انجام سے عبرت و نصیحت حاصل کرے اور ان تمام اسباب کو ترک کر دے جو اللہ تعالیٰ کے عذاب اور ہلاکت کی طرف لے جانے والے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاؤُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِللَّهِ الَّذِي فَطَّلَنَا عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّن عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ ترجمہ اور بے شک ہم نے داؤود اور سلیمان کو بڑا علمتہ فرمایا اور دونوں نے کہا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں اپنے بہت سے ایمان والے بندوں پر فضیرت بخشی وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاؤُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا اور بے شک ہم نے داؤود اور سلیمان کو بڑا علمتہ فرمایا یعنی ہم نے حضرت داؤود اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو قضاء اور سیاست کا علم دیا حضرت داؤود علیہ السلام کو پہاڑوں اور پرندوں کی تسبیح کا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو چوپائیوں اور پرندوں کی بولی کا علم دیا حضرت داؤود اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کا شکر ادا کرتے ہوئے کہا تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ہمیں نبوت و ملک عطا فرما کر جن و انس اور شیعتین کو ہمارے لیے مسخر کر کے اپنے بہت سے ایمان والے بندوں پر ہمیں فضیرت بخشی علم والوں کو شکر کرنے کی ترغیب اس آیت میں اہلِ علم کے لیے ترغیب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے انہیں جو علم اطا کیا اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور آجزی اور انکساری کا اظہار کرے اور یہ ذہن بنائیں کہ اگرچہ انہیں کسیر لوگوں پر فضیلت دی گئی ہے لیکن بہت سے بندوں کو ان پر بھی فضیلت حاصل ہے کہ ہر علم والے کے اوپر بڑا علم والا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آجزی فرماتے ہوئے کہتے تھے سب لوگ عمر فاروق سے زیادہ فقی ہیں وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاؤُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّنَّا مَاطِقَتْ قَيْرِ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّنَّا مَاطِقَتْ قَيْرِ وَأُوْتِيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينِ ترجمہ اور سلیمان داؤود کے جانشین بنے اور فرمایا اے لوگو ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہر چیز میں سے ہم کو عطا ہوا بے شک یہی اللہ کا کھلا فضل ہے وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاؤُودَ اور سلیمان داؤود کے جانشین بنے یہاں آیت میں نبوت علم اور ملک میں جانشینی مراد ہے مال کی وراثت مراد نہیں سنانچہ ابو محمد حسین بن مسعود بغوی رحمت اللہ ہی طرح لے لکھتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام ان کی نبوت علم اور ان کے ملک کے وارث بنے حضرت سلیمان علیہ السلام کو حضرت داؤود علیہ السلام کا ملک عطا ہوا اور مزید انہیں ہواوں اور جنات کی تسخیر بھی عطا کی گئی حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ ہی طرح لے اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ حضرت داؤود علیہ السلام کے مثال کے بعد علم نبوت اور ملک صرف حضرت سلیمان کو عطا ہوئے ان کی باقی اولاد کو نہ ملے اسے یہاں مجازن میراس سے تعبیر کیا گیا کیونکہ میراس در حقیقت مال میں ہوتی ہے جبکہ انبیاء کرام علیہ السلام روحانی کمالات کا وارث بناتے ہیں ان کے نزدیک مال کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ابو عبداللہ محمد بن احمد کرتبی رحمت اللہ ہی طلالے لکھتے ہیں حضرت داؤود علیہ السلام کے انیس بیٹے تھے ان میں سے صرف حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤود علیہ السلام کی نبوت اور ملک کے وارث ہوئے اگر یہاں مال کی وراثت مراد ہوتی تو حضرت داؤود کے سب بیٹے اس میں برابر کے شریک ہوتے سر دستیہاں تین معتبر تفاصیر کے حوالے سے لکھا گیا جبکہ ان کے علاوہ تفسیر تبری، تفسیر بیداوی، تفسیر ابو سعود، تفسیر کبیر، تفسیر البحر المحیط اور تفسیر جلالین وغیرہ میں بھی یہی لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤود علیہ السلام کے علم، نبوت اور ملک کے وارث ہوئے لہٰذا اس آیت کو اس بات کی دلیل نہیں بنایا جا سکتا کہ نبی علیہ السلام کی اولاد نبی علیہ السلام کے مال کی وارث بنتی ہے اس کی مزید سرحت اس حدیث پاک میں بھی موجود ہے چنانچہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انبیاء اکرام علیہ السلام نے کسی کو دینار اور درہم کا وارث نہ بنایا بلکہ انہوں نے صرف علم کا وارث بنایا تو جس نے علم اختیار کیا اس نے پورا حصہ لیا وقالا اور فرمایا یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام نے لوگوں سے فرمایا اے لوگو ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور دنیا و آخرت کی بکسرت نعمتیں ہمیں عطا کی گئی ہیں بے شک یہی اللہ تعالیٰ کا کھلا فضل ہے حضرت سلیمان علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں مروی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین کے مشرقوں اور مغربوں کی مملکت عطا فرمائی چالیس سال آپ علیہ السلام اس کے مالک رہے پھر پوری دنیا کی مملکت عطا فرمائی جنہوں انس شیطان پرندے چوپائے درندے سب پر آپ علیہ السلام کی حکومت تھی اور ہر ایک شئے کی زمان آپ علیہ السلام کو عطا فرمائی اور آپ کے زمانے میں عجیب و غریب سنعتیں ایجاد ہوئیں وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالْقَيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ اور سلیمان کے لیے جنوں اور انسانوں اور پرندوں سے اس کے لشکر جمع کر دیئے گئے تو وہ روکے جاتے تھے وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ اور سلیمان کے لیے اس کے لشکر جمع کر دیئے گئے اس آیت کا ایک مفہوم یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے مختلف مقامات سے جنوں انسانوں اور پرندوں کے لشکروں کو جمع کر دیا گیا اور اس لشکر کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ ان کا انتظام کرنے کے لیے اگلوں کو آگے بڑھنے سے روکا جاتا تاکہ سب جمع ہو جائیں اس کے بعد انہیں چلایا جاتا تھا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جنوں اور انسانوں اور پرندوں سے اس کے لشکر جمع کر دیئے گئے تو وہ پہلے ایک جگہ ترتیب سے روکے جاتے تھے پھر انہیں کہیں روانہ کیا جاتا تھا مروی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کی جگہ ایک سو فرسخ یعنی تین سو میل میں تھی پچیس فرسخ یعنی پچیسٹر میل جنوں کے لیے پچیس فرسخ انسانوں کے لیے پچیس فرسخ پرندوں کے لیے اور پچیس فرسخ وحشی جانوروں کے لیے تھی فی زمانہ کی چھاؤنیوں کا سسٹم دیکھ کر یہ بات کوئی بعید نہیں لگتی حَتَّىٰ اِذَا أَتَوْ عَلَىٰ وَادِنَّمْ لِقَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَنَّمْ لُدْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ترجوان یہاں تک کہ جب وہ چونٹیوں کی وادی پر آئے تو ایک چونٹی نے کہا اے چونٹیوں اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ کہیں سلمان اور ان کے لشکر بے خبری میں تمہیں کچل نہ ڈالیں حَتَّىٰ اِذَا أَتَوْ عَلَىٰ وَادِنَّمْلَ یہاں تک کہ جب وہ چونٹیوں کی وادی پر آئے اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں حضرت سلمان علیہ السلام اور چونٹی کا اپنے لشکروں کے ساتھ تائف یا شام میں اس وادی پر سے گزرے جہاں چونٹیاں بکسرت تھی جب چونٹیوں کی ملکہ نے حضرت سلمان علیہ السلام کے لشکر کو دیکھا تو وہ کہنے لگی اے چونٹیوں اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ کہیں حضرت سلمان علیہ السلام اور ان کے لشکر بے خبری میں تمہیں کچل نہ ڈالیں ملکہ نے یہ اس لیے کہا کہ وہ جانتی تھی کہ حضرت سلمان علیہ السلام نبی ہیں عدل کرنے والے ہیں جبر اور زیادتی آپ علیہ السلام کی شان نہیں ہیں اس لیے اگر آپ علیہ السلام کے لشکر سے چونٹیاں کچلی جائیں گی تو بے خبری ہی میں کچلی جائیں گی کیونکہ ہو سکتا ہے وہ گزرتے ہوئے اس طرف توجہ نہ کریں حضرت سلمان علیہ السلام نے چونٹی کی یہ بات تین میل سے سن لی اور ہوا ہر شخص کا کلام آپ کی مبارک سماعت تک پہنچاتی تھی جب آپ علیہ السلام چونٹیوں کی وادی کے قریب پہنچے تو آپ علیہ السلام نے اپنے لشکروں کو ٹھہرنے کا حکم دیا یہاں تک کہ چونٹیاں اپنے گھروں میں داخل ہو گئیں حضرت سلیمان کا یہ سفر ہوا پر نہ تھا بلکہ پیدل اور سواریوں پر تھا فَتَبَسَّمَ رَاحِكَم مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَمْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ ترجمہ تو سلیمان اس کی بات پر مسکرا کر ہس پڑے اور عرص کی اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیرے اس احسان کا شکر ادا کروں جو تُو نے مجھ پر اور میرے ماباب پر کیا اور مجھے توفیق دے کہ میں وہ نیک کام کروں جس پر تُو راضی ہو اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے ان بندوں میں شامل کر جو تیرے خاص قرب کے لائق ہیں فَتَبَسَّمَ دَوْحِكَم مِّن قَوْلِهَا تو اس کی بات پر مسکرا کر ہس پڑے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب ملکہ چھونٹی کی بات سنی تو آپ علیہ السلام اس کے چھونٹیوں کی حفاظت ان کی ضروریات کی تدبیر اور چھونٹیوں کو نصیحت کرنے پر تعجب کرتے ہوئے مسکرا کر ہس پڑے انبیاء اکرام علیہ السلام کا ہسنا تبسم ہی ہوتا ہے یاد رہے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کا ہسنا تبسم ہی ہوتا ہے وہ حضرات کہہ کہہ مار کر نہیں ہستے بخاری شریف کی حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی پورا ہستے نہ دیکھا حتی کہ میں آپ علیہ السلام کے تعلو دیکھ لیتی آپ علیہ السلام صرف مسکرایا کرتے تھے وقالا اور عرص کی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالی کی نعمتیں ملنے پر اس کی حمد کرتے ہوئے عرص کی اے میرے رب عزوجل مجھے توفیق دے کہ میں تیرے اس احسان کا شکر دا کروں جو تُو نے نبوت ملک اور علم عطا فرما کر مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیا اور مجھے توفیق دے کے میں بقیہ زندگی میں بھی وہ نیک کام کروں جس پر تُو راضی ہو اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے ان بندوں کے زمرے میں شامل کر جو تیرے خاص قرب کے لائک ہیں خاص قرب کے لائک بندوں سے مراد انبیاء و مرسلین علیہ السلام اور علیہ اکرام رحمت اللہ تعالیٰ علیہم ہیں لَاَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ لَأُعْذِبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ اور سلمان نے پرندوں کا جائزہ لیا تو فرمایا مجھے کیا ہوا کہ میں حدود کو نہیں دیکھ رہا یا وہ واقعی غیر حاضروں میں سے ہے میں ضرور ضرور اسے سخت سزا دوں گا یا اسے زباہ کر دوں گا یا وہ کوئی واضح دلیل میرے پاس لائے اور پرندوں کا جائزہ لیا اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں اسی سفر کے دوران پیش آنے والا ایک اور واقعہ بیان کیا جا رہا ہے وہ یہ کہ حضرت سلمان علیہ السلام نے ایک جگہ پرندوں کا جائزہ لیا تو فرمایا مجھے کیا ہوا کہ میں حدود کو یہاں نہیں دیکھ رہا یا وہ واقعی غیر حاضروں میں سے ہے میں غیر حاضری کی وجہ سے اسے سخت سزا دوں گا یا زباہ کر دوں گا سخت سزا سے مراد اس کے پر اکھار کر یا اسے اس کے پیاروں سے جدا کر کے یا اس کو اس کے ساتھیوں کا خادم بنا کر یا اس کو غیر جانوروں کے ساتھ قید کرنے کی صورت میں سزا دینا ہے البتہ حضرت سلمان علیہ السلام نے مزید یہ فرمایا کہ حدود کو سزا دی جائے گی مگر یہ کہ وہ اپنی غیر حاضری کی کوئی معقول دلیل میرے پاس لائے جس سے اس کی معذوری ظاہر ہو حضرت سلمان علیہ السلام کا پرندوں کا جائزہ لینے اور حدود کے بارے میں دریافت کرنے کا ایک سبب یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب حضرت سلمان علیہ السلام کسی جگہ پر اترتے تو جن و انس اور پرندوں کے لشکر آپ پر سایا کر دیتے یہاں جب حدود کی جگہ سے انہیں دھوپ موچی تو اس طرف دیکھا وہاں حدود موجود نہیں تھا اس لئے حدود کے بارے میں فرمایا کہ میں حدود کو یہاں نہیں دیکھ رہا دوسرا سبب یہ بیان کیا گیا ہے کہ حدود حضرت سلمان علیہ السلام کو پانی کی جگہ کے بارے میں بتا دیتا تھا کیونکہ اس میں یہ صلاحیت تھی کہ وہ زمین کے اندر موجود پانی بھی دیکھ لیتا اور پانی کے قریب یا دور ہونے کے بارے میں جان لیتا تھا جہاں اسے پانی نظر آتا وہ اپنی چونچ سے اس جگہ کو کریدنا شروع کر دیتا پھر جنات آتے اور اس جگہ کو خود کر پانی نکال لیتے حضرت سلمان علیہ السلام جب اس جگہ اترے تو آپ علیہ السلام کو پانی کی حاجت ہوئی لشکر والوں نے پانی تلاش کیا لیکن انہیں نہ ملا حدود کو دیکھا گیا تاکہ وہ پانی کے بارے میں بتائے لیکن حدود یہاں موجود نہ تھا اس لیے آپ نے فرمایا کہ میں حدود کو یہاں موجود نہیں پاتا یاد رہے کہ حدود کو مسلحت کے مطابق سزا دینا حضرت سلمان علیہ السلام کے لیے حلال تھا اور جب پرندے آپ علیہ السلام کے لیے مسخر کر دیئے گئے تھے تو تعدیب و سیاست اس تسخیر کا تقاضہ ہے کہ اس کے بغیر تسخیر مکمل نہیں ہوتی فمکث غیر بعید فقال احطت بما لم تحط به وجئتک من سبأ بنبأ يطین انی وجدت امرأتا تملكهم و اوطیت من كل شيء ولها عرش عظیم وجدتها و قومها يسجدون للشمس من دون الله وزین لهم الشیطان اعمالهم وزین لهم الشیطان اعمالهم فصدهم عن السبیل فهم لا يهتدون اللہ یسجدون للہ الذي یخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم ترجمہ تو حدود کچھ زیادہ دیر نہ ٹھیرا اور آ کر عرص کی کہ میں وہ بات دیکھ کر آیا ہوں جو آپ نے نہ دیکھی اور میں ملک سبا سے آپ کے پاس ایک یقینی خبر لائیا ہوں میں نے ایک عورت دیکھی جو لوگوں پر بادشائی کر رہی ہے اور اسے ہر چیز میں سے ملا ہے اور اس کا ایک بہت بڑا تخت ہے میں نے اسے اور اس کی قوم کو پایا کہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں اور شیطان نے ان کے اعمال ان کی نگاہ میں اچھے بنا دیئے تو انہیں سیدھی راستے روک دیا تو وہ سیدھا راستہ نہیں پاتے شیطان نے انہیں روک دیا تاکہ وہ اس اللہ کو سجدہ نہ کریں جو آسمانوں اور زمین میں چھپی ہوئی چیزوں کو نکالتا ہے اور جو کچھ تم چھپاتے ہو جو ظاہر کرتے ہو سب کو جانتا ہے اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں وہ عرش عظیم کا مالک ہے فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيد تو ہدھد کچھ زیادہ دیر نہ ٹھیرا اس آیت اور اس کے بعد والی چار آیات میں اس واقعے کا جو حصہ بیان ہوا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ خود ہدھ زیادہ دیر تک غیر حاضر نہ رہا بلکہ جلد ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار شریف میں حاضر ہو گیا اور انتہائی عدب آجزی اور انکساری کے ساتھ معافی طلب کر کے عرض کرنے لگا میں وہ بات دیکھ کر آیا ہوں جو آپ علیہ السلام نے نہ دیکھی اور میں یمن کے ایک علاقے سبا سے آپ کے پاس ایک یقینی خبر لائیا میں نے وہاں ایک عورت دیکھی جس کا نام بلکیس ہے وہ لوگوں پر بادشائی کر رہی ہے اور اسے ہر اس چیز میں اسے وافر حصہ ملا ہے جو بادشاہوں کے لیے شایان ہوتا ہے اور اس کا ایک بہت بڑا تخت ہے جس کی لمبائی اسی گز چوڑائی چالیس گز اور اونچائی تیس گز ہے وہ تخت سونے اور چاندی کا بنا ہوا ہے اور اس میں جواہرات لگے ہوئے ہیں میں نے اسے اور اس کی قوم کو اللہ تعالیٰ کی بجائے سورج کو سجدہ کرتے ہوئے پایا ہے اور شیطان نے ان کے عامال ان کی نگاہ میں اچھے بنا دی اور انہیں سیدھی راہ سے روک دیا ہے اس لئے وہ سیدھا راستہ یعنی حق اور دین اسلام کا راستہ نہیں پاتے تاکہ وہ اس اللہ کو سجدہ نہ کریں جو آسمانوں اور زمین میں چھپی ہوئی چیزوں یعنی بارش اور نباتات کو نکالتا ہے اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اور ظاہر کرتے ہو سب کو جانتا ہے اللہ تعالیٰ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں وہ عرش عظیم کا مالک ہے حیال رہے کہ حدود کی گفتگو کے آخری حصے کا تعلق ان علوم سے ہے جو اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے حاصل کیے تھے اور یہاں حدود نے اپنے دین کی مضبوطی ظاہر کرنے کے لیے یہ کلام کیا تھا اللہ یسجدو للہ تاکہ وہ اللہ کو سجدہ نہ کریں اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں سورج کی عبادت کرنے والوں بلکہ ان تمام باطل پرستوں کا رد ہے جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو بھی پوجھیں مقصود یہ ہے کہ عبادت کا مستحق صرف وہی ہے جو کائناتِ عرضی و سماوی پر قدرت رکھتا ہو اور جمیع معلومات کا عالم ہو جو ایسا نہیں وہ کسی طرح عبادت کا مستحق نہیں نوٹ یہ آیت اور اس کے بعد والی آیت پڑھنے اور سننے والے پر سجدہ تلاوت کرنا واجب ہو جاتا ہے واضح رہے کہ ریکارڈڈ آیتِ سجدہ سننے سے سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوتا قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبین اذ هب ب کتابی هذا فألطه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت یا ایوها الملأ انی الطی ایلی کتاب کریم انہو من سليمان وانہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالو علی وقتونی مسلمین ترجمہ سلیمان نے فرمایا ہم ابھی دیکھتے ہیں کہ تُو نے سچ کہا یا تُو جھوٹوں میں سے ہے میرا یہ فرمان لے جاؤ اور اسے ان کی طرف ڈال دو پھر ان سے الگ ہٹ کر دیکھنا کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں عورت نے کہا اے سرداروں بے شک میری طرف ایک عزت والا خط ڈالا گیا ہے بے شک وہ سلیمان کی طرف سے ہے اور بے شک وہ اللہ کے نام سے ہے جو نہائیت مہربان رحم والا ہے یہ کہ میرے مقابلے میں بلندی نہ چاہو اور میرے پاس فرما بردار بنتے ہوئے حاضر ہو جاؤ خوالہ فرمایا حضرت سلیمان علیہ السلام نے حدود سے فرمایا ہم ابھی دیکھتے ہیں کہ تُو سچا ہے یا جھوٹا اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مقتوب لکھا جس کا مضمون یہ تھا کہ اللہ کے بندے سلیمان بن دعود کی جانب سے شہر سبا کی ملکہ بلکیس کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم اس پر سلام جو ہدایت قبول کرے اس کے بعد مدعا یہ ہے کہ تم مجھ پر بلندی نہ چاہو اور میری بارگاہ میں اطاعت گزار ہو کر حاضر ہو جاؤ اس مقتوب پر آپ علیہ السلام نے اپنی مہر لگائی اور حضرت سے فرمایا میرا یہ فرمان لے جاؤ اور اسے ان کی طرف ڈال دو پھر ان سے الگ ہٹ کر دیکھنا کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں چنانچہ حدود وہ مقتوب گرامی لے کر بلکیس کے پاس پہنچا اس وقت بلکیس کی گرد اس کے عمراء اور وزاراء کا مجمع تھا حدود نے وہ مقتوب بلکیس کی گود میں ڈال دیا ملکہ بلکیس اس مقتوب کو دیکھ کر خوف سے لرز گئی اور پھر اس پر مہر دیکھ کر کہنے لگی اے سرداروں مجھے ایک معزز خط موصول ہوا ہے بلکیس نے اس خط کو عزت والا اس لیے کہا کہ اس پر مہر لگی ہوئی تھی اس سے اس نے جانا کہ مقتوب بھیجنے والا جلیل القدر بادشاہ ہے یا اس لیے عزت والا کہا کہ اس مقتوب کی ابتداء اللہ تعالیٰ کے نام پاک سے تھی پھر اس نے بتایا کہ وہ مقتوب کس کی طرف سے آیا ہے سنانچہ اس نے کہا بے شک وہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے اور اس کا مضمون یہ ہے کہ اللہ کے نام سے شروع جو نیاحت مہربان رحمت والا ہے میرے حکم کی تعمیل کرو اور تکبر نہ کرو جیسا کہ بعض بادشاہ کیا کرتے ہیں اور میرے پاس فرما بردارانہ شان سے حاضر ہو جاؤ قالت یا ایہا الملأ افتونی فی امری ما كنت قاطعتا امرا حتى تشهدون قالوا نحن علو قوة وعلو بأس شدید والعمر علیک فاغری ماذا تعمرین ترجمہ ملکہ نے کہا اے سرداروں میرے اس معاملے میں مجھے رائے دو میں کسی معاملے میں کوئی قطعی فیصلہ نہیں کرتی جب تک تم میرے پاس موجود نہ ہو انہوں نے کہا ہم قوت والے اور بڑی سخت لڑائی والے ہیں اور اختیار تو تمہارے ہی پاس ہے تو تم غور کر لو کہ تم کیا حکم دیتی ہو قالت ملکہ نے کہا اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ بکتوب کا وضبون سنا کر بلکیس اپنی مملکت کے وزراء کی طرف متوجہ ہوئی اور کہا اے سرداروں میرے اس معاملے میں مجھے رائے دو میں کسی معاملے میں کوئی قطعی فیصلہ نہیں کرتی جب تک تم میرے پاس حاضر نہ ہو سرداروں نے کہا ہم قوت والے ہیں اور بڑی سخت جنگ لڑ سکتے ہیں اس سے ان کی مراد یہ تھی کہ اگر تیری رائے جنگ کی ہو تو ہم لوگ اس کے لئے تیار ہیں کیونکہ ہم بہدر اور شجاہ ہیں قوت تو توانائی والے ہیں کثیر فوجے رکھتے ہیں اور جنگ آزما ہیں سرداروں نے مزید کہا کہ سلو یا لڑائی کا اختیار تو تمہارے ہی پاس ہے اے ملکہ تو تم غور کر لو کہ تم کیا حکم دیتی ہو ہم تیری اطاعت کریں گے اور تیرے حکم کے منتظر ہیں اس جواب میں انہوں نے یہ اشارہ کیا کہ ان کی رائے جنگ کی ہے یا اس جواب سے ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم جنگی لوگ ہیں رائے اور مشورہ دینا ہمارا کام نہیں تم خود صاحب اکل اور صاحب تدبیر ہو ہم بہرحال تیری اطاعت کریں گے ترجمہ اس نے کہا بے شک بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اسے تباہ کر دیتے ہیں اور اس کے عزت والوں کو زلیل کر دیتے ہیں اور وہ ایسا ہی کرتے ہیں عالت اس نے کہا جب بلکیس نے دیکھا کہ یہ لوگ جنگ کی طرف مائل ہیں تو اس نے انہیں ان کی رائے کی خطا پر آگاہ کیا اور جنگ کے نتائج سامنے رکھتے ہوئے کہا کہ جب بادشاہ کسی بستی میں اپنی قوت اور طاقت سے داخل ہوتے ہیں تو اسے تباہ کر دیتے ہیں اور اس کے عزت والوں کو قتل کر کے قیدی بنا کر اور ان کی توہین کر کے انہیں زلیل کر دیتے ہیں یہی بادشاہوں کا طریقہ ہے ملکہ بلکیس چونکہ بادشاہوں کی عادت جانتی تھی اس لیے اس نے یہ کہا اور اس کی مراد یہ تھی کہ جنگ مناسب نہیں ہے اس میں ملک اور اہل ملک کی تباہی اور بربادی کا خطرہ ہے ترجمہ اور میں ان کی طرف ایک تحفہ بھیجنے والی ہوں پھر دیکھوں گی کہ قاسد کیا جواب لے کر لوٹتے ہیں اور میں ان کی طرف ایک تحفہ بھیجنے والی ہوں سرداروں کے سامنے جنگ کے نتائج رکھنے کے بعد ملکہ بلکیس نے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے کہا میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کی قوم کی طرف ایک تحفہ بھیجنے والی ہوں پھر دیکھوں گی کہ ہمارے قاسد کیا جواب لے کر لوٹتے ہیں اس سے معلوم ہو جائے گا کہ وہ بادشاہ ہیں یا نبی کیونکہ بادشاہ عزت و احترام کے ساتھ حدیعہ قبول کرتے ہیں اس لیے اگر وہ بادشاہ ہیں تو حدیعہ قبول کر لیں گے اور اگر نبی ہیں تو حدیعہ قبول نہ کریں گے اس کے علاوہ اور کسی بات سے راضی نہ ہوں گے کہ ہم ان کے دین کی پیروی کریں سنانچہ ملکہ نے اپنے قاسد کو ایک خط دیکھ کر روانہ کیا اور اس کے ساتھ پانچ سو غلام اور پانچ سو باندیاں بہترین لباس اور زیوروں کے ساتھ آراستہ کر کے سونے سے نقش و نگار کی ہوئی زینوں پر سوار کر کے بھیجے ان کے علاوہ پانچ سو سونے کی اینٹیں جوائرات لگے ہوئے تاج اور مشک و امبر وغیرہ بھی روانہ کیے حدود یہ دیکھ کر چل دیا اور اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس تمام حالات کی خبر پہنچا دی آپ علیہ السلام نے حکم دیا کہ سونے چاندی کی اینٹیں بنا کر نو فرسنگ یعنی ستائیس میل کے میدان میں بچھا دی جائیں اور اس کے اردگرد سونے چاندی سے بلند دیوار بنا دی جائے اور خشکی و طریق خوبصورت جانور اور جنات کے بچے میدان کے دائیں بائیں حاضر کیے جائیں فلما جاء سليمان قال اتمدونن بمال فما آتانی اللہ خیر مما آتاكم بل آتم بهديتكم تفرحون ترجمہ پھر جب قاسد سليمان کے پاس آیا تو سليمان نے فرمایا کیا تم مال کے ذریعے میری مدد کرتے ہو تو اللہ نے جو کچھ مجھے عطا فرما رکھا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے بلکہ تم ہی اپنے تحفے پر خوش ہوتے ہو فلما جاء سليمان پھر جب قاسد سليمان کے پاس آیا جب بلکیس کا قاسد تحائف لے کر حضرت سليمان علیہ السلام کے پاس آیا تو آپ علیہ السلام نے اس سے فرمایا کیا تم مال کے ذریعے میری مدد کرتے ہو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ مجھے علم نبوت اور بادشاہت کے صورت میں عطا فرما رکھا ہے وہ اس دنیاوی مال اور اسباب سے بہتر ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے بلکہ تم ہی اپنے تحفے پر خوش ہوتے ہو یعنی تم فخر کرنے والے لوگ ہو مال دنیا کی وجہ سے ایک دوسرے پر بڑائی جتاتے ہو اور ایک دوسرے کے تحفے پر خوش ہوتے ہو مجھے نہ دنیا سے خوشی ہوتی ہے نہ اس کی حاجت اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا کسیر عطا فرمایا کہ اتنا اوروں کو نہ دیا اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے دین اور نبوت سے بھی مشرف کیا ارجع الیہم فلنعطی انہم بجنود اللہ طبل لہم بها ولنخرج انہم منہا اذل ولنخرج انہم ترجمہ ان لوگوں کی طرف لوٹ جاؤ تو ضرور ہم ان پر ایسے لشکر لائیں گے جن کے مقابلے کیونے طاقت نہ ہوگی اور ضرور ہم ان کو اس شہر سے زلیل کر کے نکال دیں گے اور وہ رسوہ ہوں گے ارجع الیہم ان لوگوں کی طرف لوٹ جاؤ اب حضرت سلمان علیہ السلام نے وفد کے امیر منذر بن عمر سے فرمایا کہ یہ حدیعہ لے کر ان لوگوں کی طرف لوٹ جاؤ اگر وہ میرے پاس مسلمان ہو کر حاضر نہ ہوئے تو ان کا انجام یہ ہوگا کہ ہم ضرور ان پر ایسے لشکر لائیں گے جن کے مقابلے کیونے طاقت نہ ہوگی اور ہم ضرور ان کو شہر سبا سے زلیل کر کے نکال دیں گے اور وہ رسوہ ہوں گے جب قاسد حدیعہ لے کر بلکیس کے پاس واپس گئے اور تباہم واقعات سنائے تو اس نے کہا بے شک وہ نبی ہیں اور ہمیں ان سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں پھر بلکیس نے اپنا تخت اپنے سات محلوں میں سب سے پچھلے محل میں محفوظ کر کے سب دروازوں پر تالے لگوا دیئے اور ان پر پہرے دار بھی مقرر کر دیئے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہونے کا انتظام کرنے لگی تاکہ دیکھے کہ آپ علیہ السلام اسے کیا حکم فرماتے ہیں سنانچہ وہ ایک بہت بڑا لشکر لے کر آپ علیہ السلام کی طرف روانہ ہوئی ترجمہ سلیمان نے فرمایا اے درباریوں تم میں کون ہے جو ان کے میرے پاس فرما بردار ہو کر آنے سے پہلے اس کا تخت میرے پاس لے آئے قالا فرمایا جب بلکیس اتنا قریب پہنچ گئی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے صرف ایک فرسنگ یعنی تین میل کا فاصلہ رہ گیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اے درباریوں تم میں سے کون ہے جو ان لوگوں کے میرے پاس فرما بردار ہو کر آنے سے پہلے بلکیس کا تخت میرے پاس لے آئے تخت منگوانے سے آپ علیہ السلام کا مقصود یہ تھا کہ اس کا تخت حاضر کر کے اسے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اپنی دبوت پر دلالت کرنے والا معجزہ دکھائیں بعض مفسرین نے فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چاہا کہ بلکیس کی آنے سے پہلے اس تخت کی وضع بدل دیں اور اس سے اس کی اکل کا امتحان فرمائیں کہ وہ اپنا تخت پہچان سکتی ہے یا نہیں ترجمہ ایک بڑا خبیس جن بولا کہ میں وہ تخت آپ کی خدمت میں آپ کے اس مقام سے کھڑے ہونے سے پہلے حاضر کر دوں گا اور میں بے شک اس پر قوت رکھنے والا امانت دار ہوں اول عفری تم من الجن ایک بڑا خبیس جن بولا حضرت سلیمان علیہ السلام کی بات سن کر ایک بڑا طاقتور خبیس جن بولا میں وہ تخت آپ علیہ السلام کی خدمت میں آپ کے اس مقام سے کھڑے ہونے سے پہلے حاضر کر دوں گا جہاں آپ علیہ السلام فیصلہ کرنے کے لئے تشریف فرما ہیں اور بے شک اس تخت کو اٹھانے پر قوت رکھنے والا اور اس میں لگے ہوئے جواہرات وغیرہ پر امانت دار ہوں حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا میں اس سے جلدی چاہتا ہوں مروی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک مجلس منعقد کرتے تھے جس میں صبح سے لے کر دوپہ تک آپ علیہ السلام مختلف معاملات کے فیصلے فرمایا کرتے تھے قَالَ الَّذِی عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ اَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكُ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّ لِيَبْلُونِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَا شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَا كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ ترجمہ اس نے عرض کی جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہ میں اسے آپ کی بارگاہ میں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا چنانچہ پھر جب سلمان نے اس تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو فرمایا یہ میرے رب کے فضل سے ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری اور جو شکر کرے تو وہ اپنی ذات کے لیے ہی شکر کرتا ہے اور جو ناشکری کرتا ہے تو میرا رب بے پرواہ ہے کرم فرمانے والا ہے قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ اس نے عرض کی جس کے پاس کتاب کا علم تھا کتاب کا علم رکھنے والے سے براد حضرت سلمان علیہ السلام کے وزیر حضرت آصف بن برخیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا اسم آزم جانتے تھے سراج ابو البرکات عبداللہ بن احمد نصفی رحمت اللہ ہی طرح لے فرماتے ہیں یہی کول زیادہ صحیح ہے اور جمہور مفسرین کا اسی پر اتفاق ہے ابو حیان محمد بن یوسف اندلسی رحمت اللہ ہی طرح لے فرماتے ہیں جس کے پاس کتاب کا علم تھا وہ انسانوں میں سے ایک شخص تھے اور ان کا نام حضرت آصف بن برخیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو تھا یہ جمہور مفسرین کا کول ہے ابو عبداللہ محمد بن احمد کرتبی رحمت اللہ ہی طرح لے فرماتے ہیں اکثر مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا اس سے مراد حضرت آصف بن برخیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو ہیں اور ابو محمد حسین بن مسعود بغوی رحمت اللہ ہی طرح لے فرماتے ہیں اکثر مفسرین نے فرمایا کہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا وہ حضرت آصف بن برخیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو تھے ان تفاصیر کے علاوہ دیگر معتبر تفاصیر جیسے تفسیر سبرکندی جل دو صفحہ فور نائنٹی سیون تفسیر جلالین صفحہ تین سو بیس تفسیر ساوی جل چار صفحہ فورٹین نائنٹی ایٹ تفسیر روح البیان جل چھے صفحہ تین سو انانچاس میں راجے اور جمہور مفسرین کا یہی کول لکھا ہے کہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا اس سے مراد حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر حضرت آصف بن برخیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو ہیں میں اسے آپ کی بارگاہ میں آپ کے پلک چھپکنے سے پہلے لے آؤں گا حضرت آصف بن برخیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے کہا میں آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں اس تخت کو آپ کے پلک چھپکنے سے پہلے لے آؤں گا حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے فرمایا اگر تم نے ایسا کر لیا تو تم سب سے زیادہ جلدی اس تخت کو لانے والے ہوگے حضرت آصف بن برخیہ نے جب اسم آزم کے ذریعے دعا مانگی تو اسی وقت تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے نمودار ہو گیا اولیاء اکرام رحمت اللہ ترالیم سے کرامات ظاہر ہونے کا ثبوت اس آیت سے اولیاء اکرام رحمت اللہ ترالیم سے کرامات کا ظاہر ہونا بھی ثابت ہوتا ہے حضرت علامہ یافعی رحمت اللہ ترالیم فرماتے ہیں اولیاء اکرام سے کرامات کا ظاہر ہونا اقلی طور پر ممکن اور نقلی دلائل سے ثابت ہے اقلی طور پر ممکن اس لیے ہے کہ ولی سے کرامت ظاہر کر دینا اللہ تعالیٰ کی قدرت سے محال نہیں بلکہ یہ چیز ممکنات میں سے ہے جیسے انبیاء اکرام علیہ السلام سے موجزات ظاہر کر دینا یہ اہل سنت کے کامل اولیاء اکرام اصول فقہ کے بڑے بڑے علماء فقہہ اور محدثین کا مذہب ہے مشرق و مغرب اور عرب و عجم میں ان کی کتابوں میں اس بات کی سراحت موجود ہے پھر اہل سنت کے جمہور محقق آئیمہ کے نزدیک صحیح ثابت اور مختار کال یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو انبیاء اکرام علیہ السلام سے موجزے کے طور پر جائز ہے وہ اولیاء اکرام سے کرامت کے طور پر جائز ہے لیکن شرط یہ ہے کہ اس سے نبوت والا چیلنج کرنا مقصود نہ ہو موجزہ اور کرامت میں فرقی ہے کہ موجزہ نبی سے صادر ہوتا ہے کرامت ولی سے موجزے کے ذریعے کفار کو چیلنج کیا جاتا ہے جبکہ ولی کو بغیر ضرورت کرامت ظاہر کرنا منع ہے اولیاء اکرام سے کرامات ثابت ہونے پر قرآن پاک اور بقصرت احادیث مبارکہ میں دلائل موجود ہیں قرآن پاک میں موجود حضرت مریم رضی اللہ عنہ کے پاس بے موسم کے پھلانے والا واقعہ حضرت مریم رضی اللہ عنہ کے کھجور کے سوکھے ہوئے تنے کو ہلانے پر پکی ہوئی امدہ اور تازہ کھجوریں گرنے والا واقعہ اصابہ کحف رضی اللہ عنہ کا غار میں سینکڑوں سال تک سوئے رہنے والا واقعہ اور حضرت عاصف بن برخیہ رضی اللہ عنہ کا پلک چھپکنے سے پہلے تخت لانے والا واقعہ ولی سے کرامات ظاہر ہونے کی دلیل ہے اسی طرح صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ سے بے شمار کرامتوں کا ظہور بھی ولی سے کرامت ظاہر ہونے کو ثابت کرتا ہے فَلَمَّا رَعَاهُ مُسْتَقِرًا عِنْدَهُ پھر جب سلیمان نے اس تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا یعنی جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو فرمایا پلک جھپکنے سے پہلے تخت کا میرے پاس آ جانا مجھ پر میرے رب کے فضل کی وجہ سے ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں اس کے انعامات پر شکر کرتا ہوں یا ناشکری اور جو شکر کرے تو وہ اپنی ذات کے لیے ہی شکر کرتا ہے کیونکہ اس شکر کا نفع خود اس شکر گزار کو ہی ملے گا اور جو ناشکری کرتا ہے تو میرا رب عزوجل شکر سے بے پرواہ ہے اور ناشکری کرنے والے پر بھی احسان کر کے کرم فرمانے والا ہے خود پسندی کی مضمت اور اللہ تعالیٰ کی طرف فضل کو منصوب کرنے کی ترغیب یاد رہے کہ بندے کو جو نعمت اور صلاحیت ملے اس پر اسے خود پسندی کا شکار نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی اس طرح کا اظہار کرنا چاہیے کیونکہ خود پسندی انتہائی مضموم عمل ہے اور اس کی آفات بہت زیادہ ہیں ان میں سے چند یہ ہیں کہ اس سے تکبر پیدا ہوتا ہے اور تکبر سے بے شمار آفات جنم لیتی ہیں یوں ہی خود پسندی کی وجہ سے بندہ اپنے گناہوں کو بھولنے اور انہیں نظر انداز کرنے لگ جاتا ہے جبکہ عبادات اور نیک آمال کو یاد رکھتا انہیں بہت بڑا سمجھتا ان پر خوش ہوتا اور ان کی بجا آوری کو اندرونے خانہ غیر شعوری طور پر اللہ تعالیٰ پر احسان جانتا ہے جو آدمی خود پسندی کا شکار ہوتا ہے تو وہ اس کی آفات سے اندھا ہو جاتا ہے اور جو شخص آمال کی آفات سے غافل ہو جائے اس کی زیادہ تر محنت زائع چلی جاتی ہے کیونکہ ظاہری آمال جب تک خالص اور ریاکاری وغیرہ کی آمیزش سے پاک نہ ہوں تب تک نفع بخش نہیں ہوتے خود پسند آدمی اپنے آپ پر اور اپنی رائے پر مغرور ہوتا اور اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر اور اس کے عذاب سے بے خوف ہو جاتا ہے لہذا نعمت اور صلائیت ملنے پر خود پسندی سے بچنا چاہیے اور اس نعمت اور صلائیت کے ملنے کو اللہ تعالیٰ کے فضل کی طرف منصوب کرنا چاہیے کہ یہ انبیاء اکرام علیہ السلام اور نیک بزرگوں کا طریقہ ہے جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مہمان آیا تو آپ نے اپنی ازواج متاہرات کی طرف کسی کو بھیجا تاکہ وہ ان کے پاس کھانا تلاش کرے لیکن اس نے کسی کے پاس بھی کھانا نہ پایا اس پر رسول کریم علیہ السلام نے دعا مانگی اے اللہ عزوجل میں تجھ سے تیرے فضل اور تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں کیونکہ اس کا مالک تو ہی ہے اتنے میں حضور اکدس علیہ السلام کی بارگاہ میں بھنی ہوئی ایک بکری توفے کے طور پر پیش کی گئی تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہے اور ہم اس کی رحمت کے منتظر ہیں اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے توحید پر ہونے اور شرک سے محفوظ رہنے کو اللہ تعالیٰ کے فضل کی طرف منصوب کرتے ہوئے فرمایا کہ وَاتَّبَعْتُ مِلَّتَ آبَائِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبُ مَا کَانَ لَنَا أَنُنُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ وَشَيْءِ ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعْدَ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ترجمہ اور میں نے اپنے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے دین ہی کی پیروی کی ہمارے لیے ہرگز جائز نہیں کہ ہم کسی چیز کو اللہ کا شریک ٹھہرائیں یہ ہم پر اور لوگوں پر اللہ کا ایک فضل ہے بگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے یوں ہی ہمارے بزرگان دین کا معمول تھا کہ جب وہ کوئی کتاب تصنیف فرماتے تو اس میں آنے والی غلطیوں اور خطاؤں کو اپنی طرف منصوب کرتے جبکہ غلطی اور خطا سے محفوظ رہنے کو اللہ تعالیٰ کے فضل کی طرف منصوب کرتے کوئی ان کا حال پوچھتا تو اپنا حال درست ہونے کی نسبت اللہ تعالیٰ کے فضل کی طرف کرتے لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے مقرب بندوں کی پیروی کرتے ہوئے ہر نعمت اور صلاحیت کے ملنے کو اللہ تعالیٰ کے فضل کی طرف منصوب کرے اور خود پسندی سے بچے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین ترجمہ حضرت سلیمان نے حکم دیا اس ملکہ کے لیے اس کے تخت کو تبدیل کر دو تاکہ ہم دیکھیں کہ وہ راہ پاتی ہے یا راہ نہ پانے والوں میں سے ہوتی ہے پھر جب وہ آئی تو اس سے کہا گیا کیا تیرا تخت ایسا ہی ہے اس نے جواب دیا گویا یہ وہی ہے اور ہم کو اس واقعے سے پہلے خبر مل چکی اور ہم فرما بردار ہوئے اور اسے اس چیز نے روک رکھا تھا جس کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتی تھی بے شک وہ کافر قوم میں سے تھی قولا حضرت سلیمان نے حکم دیا اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ تخت آ جانے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے خادموں کو حکم دیا کہ اس ملکہ کے لیے اس کے تخت کی شکل و صورت کو تبدیل کر دو تاکہ ہم دیکھیں کہ وہ اپنے تخت کو دیکھنے کے بعد اسے پہچان پاتی ہے یا نہیں جبکہ ملکہ بلکیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آئی تو اس وقت تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے موجود تھا ملکہ سے کہا گیا کیا تیرا تخت ایسا ہی ہے اس نے جواب دیا گویا یہ وہی ہے اس جواب سے بلکیس کی اکل کا کمال معلوم ہوا پھر ملکہ سے کہا گیا کہ یہ تیرا ہی تخت ہے تمہیں دروازے بند کرنے انہیں تالے لگانے اور پہرے دار مقرر کرنے سے کیا فائدہ ہوا پھر ملکہ بلکیس نے اطاعت قبول کرتے ہوئے کہا ہمیں اللہ تعالی کی قدرت اور آپ علیہ السلام کی نبوت صحیح ہونے کی خبر اس واقعے سے پہلے حدود کے واقعے سے اور وفد کے امیر سے مل چکی ہے اور ہم نے آپ علیہ السلام کی اطاعت اور فرما برداری اختیار کی وَسْوَدْدَحَا اور اسے روکا یعنی بلکیس کو اللہ تعالی کی عبادت کرنے اور اس کی وحدانیت کا اقرار کرنے سے یا اسلام قبول کرنے کی طرف سبقت کرنے سے سورج کی پوجا نے روک رکھا تھا اور ملکیس کا تعلق اس قوم سے تھا جو سورج کی پوجاری تھی اور وہ چونکہ انہی میں پلی بڑی تھی اس لیے اسے صرف سورج کی عبادت کرنا ہی آتا تھا قیلَ لَهَدْخُ لِلصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّتًا وَكَشَفَتْ عَن سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ نُمَرَّدٌ ترجمہ اس سے کہا گیا سہن میں داخل ہو جاؤ تو جب اس نے اس سہن کو دیکھا تو اسے گہرا پانی سمجھی اور اپنی پندلیوں سے کپڑا اٹھا دیا سلیمان نے فرمایا یہ تو شیشوں سے جڑاؤ کیا ہوا ایک ملائم سہن ہے اس نے عرص کی اے میرے رب میں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور میں سلیمان کے ساتھ اس اللہ کے حضور گردن رکھتی ہوں جو سارے جہان کا رب ہے قیلَ لَهَا اس سے کہا گیا تخت میں تبدیلی کر کے ملکہِ بلکیس کی اکل کا امتحان لینے کے بعد اس سے کہا گیا کہ تم سہن میں آ جاؤ وہ سہن شفاف شیشے کا بنا ہوا تھا اور اس کے نیچے پانی جاری تھا اس میں مچنیاں تیر رہی تھی اور اس سہن کے وسط میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت تھا جس پر آپ علیہ السلام جلوہ افروز ہو چکے تھے جب ملکہ نے اس سہن کو دیکھا تو وہ سمجھی کہ یہ گہرا پانی ہے اس لئے اس نے اپنی پنڈلیوں سے کپڑا اوچا کر لیا تاکہ پانی میں چل کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو سکے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے فرمایا یہ پانی نہیں بلکہ یہ تو شیشوں سے جڑا ہوا ایک ملائم سہن ہے اس سن کر بلکیس نے اپنی پنڈلیاں چھپا لی اور یہ عجوبہ دیکھ کر اسے بہت تعجب ہوا اور اس نے یقین کر لیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ملک اور حکومت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور ان اجائبات سے بلکیس نے اللہ تعالیٰ کی توحید اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی نبوت پر استدلال کیا ہے اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو اسلام کی دعوت دی تو اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرص کی اے میرے رب عزوجل میں نے تیری عبادت کی بجائے سورج کی عبادت کر کے اپنی جان پر ظلم کیا اور اب میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اس اللہ عزوجل کے حضور گردن رکھتی ہوں جو سارے جہان کا رب ہے چنانچہ ملکہ بلکیس نے اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کر کے اسلام قبول کر لیا اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کو اختیار کیا آیت میں بیان کردہ واقعے سے یہ سمجھانا بھی مقصود ہو سکتا ہے کہ اشیاء جیسے نظر آئیں حقیقت میں ویسا ہونا ضروری نہیں لہٰذا سورج کی پوجہ کو ملکہ بلکیس جیسے درست سمجھتی آ رہی تھی وہ حقیقت میں ویسی درست نہیں بلکہ مکمل طور پر خلاف حقیقت وَخِلافِ حق تھی وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ ترجمہ اور بے شک ہم نے سمود کی طرف ان کے ہم قوم صالح کو بھیجا کہ اے لوگو اللہ کی عبادت کرو تو اسی وقت میں جھگڑا کرتے ہوئے دو گروہ بن گئے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا اور بے شک ہم نے بھیجا یہاں سے حضرت سالح علیہ السلام اور ان کی قوم سمود کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے اور اس واقعے کی بعض تفصیلات اس سے پہلے سورہ آراف آیت نمبر 73 تا 89 سورہ حود آیت نمبر 61 تا 68 سورہ شعرہ آیت نمبر 141 تا 169 میں گزر چکی ہیں اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کی طرف ان کے ہم قوم حضرت سالح علیہ السلام کو یہ پیغام دے کر بھیجا کہ اے لوگو تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ تو وہ اسی وقت جھگڑا کرتے ہوئے دو گروہ بن گئے ایک گروہ حضرت سالح علیہ السلام پر ایمان لے آیا اور ایک گروہ نے ایمان لانے سے انکار کر دیا اور ان میں سے ہر گروہ اپنے آپ کو ہی حق پر کہتا تھا نوٹ اس جھگڑے کی تفصیل سورہ آراف کی آیت نمبر پچھتر میں بیان ہو چکی ہے قَالَ يَا قَوْمِ لِمَا تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْ لَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ترجمہ صالح نے فرمایا اے میری قوم بھلائی سے پہلے برائی کی جلدی کیوں کرتے ہو تم اللہ سے بخشش کیوں نہیں مانگتے ہو سکتا ہے تم پر رحم کیا جائے قَالَ صالح نے فرمایا جب کافر گروہ نے کہا کہ اے صالح علیہ السلام اگر تم رسولوں میں سے ہو تو ہمیں جس عذاب تب وعدہ دے رہے ہو اسے لے آؤ اس پر حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے فرمایا آفیت اور رحمت سے پہلے مصیبت اور عذاب کی جلدی کیوں کرتے ہو تم عذاب نازل ہونے سے پہلے اپنے کفر سے توبہ کر کے اور ایمان لاکر اللہ تعالیٰ سے بخشش کیوں نہیں مانگتے ہو سکتا ہے کہ تم پر رحم کیا جائے اور دنیا میں عذاب نہ کیا جائے قَالُ اتْقَيَّرْنَا بِكَ وَبِمَنْ مَعْكَ قَالَ طَائِرْكُمْ عِنْدَ اللَّهِ بَلْ آتُمْ قَوْمُ وَتُفْتَنُونَ ترجمہ انہوں نے کہا ہم نے تم سے اور تمہارے ساتھیوں سے برا شگون لیا صالح نے فرمایا تمہاری بچ شگونی اللہ کے پاس ہے بلکہ تم ایک ایسی قوم ہو کہ تمہیں آزمایا جا رہا ہے قَالُ اتْقَيَّرْنَا بِكَ انہوں نے کہا ہم نے تم سے برا شگون لیا جب حضرت صالح علیہ السلام کو سمود کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا تو ان لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلایا اس کی وجہ سے بارش رک گئی یوں وہ لوگ کہت میں مبتلا ہو گئے اور بھوکے مرنے لگے ان مسائب کو انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی تشریف آوری کی طرف منصوب کیا اور آپ علیہ السلام کی آمد کو بچ شگونی سمجھتے ہوئے کہا کہ معاذ اللہ ہم تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو منحوس سمجھتے ہیں قَالَ تَعِرُكُمْ عِنْدَ اللَّهُ فرمایا تمہاری بچ شگونی اللہ کے پاس ہے قوم سمود کے بچ شگونی لینے پر حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ تمہیں جو بھلائی اور برائی پہنچتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے اور وہ تمہاری تقدیر میں لکھی ہوئی ہے حضرت عبدالعبن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت میں ذکر کیے گئے حضرت صالح علیہ السلام کے کول کا معنی یہ ہے کہ تمہارے پاس جو بچ شگونی آئی یہ تمہارے کفر کے سبب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے بچ شگونی لینے کی مضمت یاد رہے کہ بندے کو پہنچنے والی مصیبتیں اس کی تقدیر میں لکھی ہوئی ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ترجمہ زمین میں اور تمہاری جانوں میں جو مصیبت پہنچتی ہے وہ ہمارے اسے پیدا کرنے سے پہلے ہی ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے بے شک یہ اللہ پر آسان ہے اور کوئی مصیبت اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر نہیں آتی جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے ترجمہ ہر مصیبت اللہ کے حکم سے ہی پہنچتی ہے اور مصیبت آنے کا عمومی سبب بندے کے اپنے برے عمال ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ترجمہ اور تمہیں جو مصیبت پہنچی وہ تمہارے ہاتھوں کے کمائے ہوئے عمال کی وجہ سے ہے اور بہت کچھ تو اللہ معاف فرما دیتا ہے اور جب ایسا ہے تو کسی چیز سے بچ شگونی لینا اور اپنے اوپر آنے والی مصیبت کو اس کی نہوست جاننا درست نہیں اور کسی مسلمان کو تو یہ بات زیب ہی نہیں دیتی کہ وہ کسی چیز سے بچ شگونی لے کیونکہ یہ تو مشرکوں کا آسا کام ہے جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین بار ارشاد فرمایا کہ بچ شگونی شرک یعنی مشرکوں کا آسا کام ہے اور ہمارے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں اللہ تعالیٰ اسے توقل کے ذریعے دور کر دیتا ہے اوپر بیان کردہ درست سے ان لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے جو مسیبتوں اور پریشانیوں کو دوسروں کی نہوست قرار دیتے ہیں جیسے بالفرض اگر شادی کے بعد گھر میں مسائل اور مسائب شروع ہو جائیں تو سارا الزام دلھن کے سر ڈال دیا جاتا ہے کہ جب سے یہ منحوز گھر میں آئی ہے تب سے مسیبتوں نے ہمارے گھر کا رستہ دیکھ لیا ہے وغیرہ اس طرح کی بچ شگونی سخت ممنوع اور ایسی دلازاری سخت حرام ہے بچ شگونی کا بہترین علاج یہاں معاشرے میں رائج بدفالیوں اور بچ شگونیوں کا ایک بہترین علاج ذکر کیا جاتا ہے چنانچہ حضرت عروہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شگون کا ذکر کیا گیا تو فرمایا اس میں نیک فال اچھی چیز ہے اور مسلمان کو کسی کام سے نہ روکے جب تم میں سے کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھے تو یوں کہے یعنی اے اللہ تیرے سوا کوئی بھلائیاں نہیں لاتا اور تیرے سوا کوئی برائیاں دور نہیں کرتا نہ ہم میں طاقت ہے اور نہ قوت مگر تیری توفیق کے ساتھ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ حضرت علیہ فرماتے ہیں یہ عمل بہت ہی مجرب ہے انشاءاللہ اس دعا کے برکت سے کوئی بری چیز اثر نہیں کرتی بلکہ تم ایک قوم ہو اس کا ایک معنی یہ ہے کہ تم ایسی قوم ہو جنہیں آزمائش میں ڈالا گیا ہے دوسرا معنی یہ ہے کہ تم ایسی قوم ہو جو اپنے گناہوں کے باعث عذاب میں مبتلا ہوئی ہے وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَحْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ترجمہ اور شہر میں نو شخص تھے جو زمین میں فساد کرتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَحْطٍ اور شہر میں نو شخص تھے یہاں شہر سے مراد قوم سموت کا شہر ہے جس کا نام حجر تھا اس قوم کے شریف زادوں میں سے نو شخص تھے جو زمین میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے فساد کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر کے اپنی اصلاح نہ کرتے تھے ان کا سردار قدار بن صالف تھا اور یہی وہ لوگ ہیں جو حضرت صالح علیہ السلام کی اونکنی کے پاؤں کی رگے کاٹنے پر متفق ہوئے تھے قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ قَالُوا ترجمہ انہوں نے آپس میں اللہ کی قسمیں کھا کر کہا ہم رات کے وقت ضرور صالح اور اس کے گھر والوں پر چھاپا ماریں گے پھر اس کے وارث سے کہیں گے کہ اس گھر والوں کے قتل کے وقت ہم حاضر نہ تھے اور بے شک ہم سچے ہیں قَالُوا انہوں نے کہا جب ان لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونکنی کے پاؤں کی رگے کاٹ دیں تو حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب کے بارے میں بتایا اور اس عذاب کی علامت بھی بیان کر دی اس کے بعد ان نو اشخاص نے آپس میں اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھا کر کہا کہ ہم ضرور رات کے وقت چھاپا مار کر حضرت صالح علیہ السلام ان کی اولاد اور ان پر ایمان لانے والوں کو قتل کر دیں گے پھر ان کے اس وارث سے جسے ان کے خون کا بدلہ طلب کرنے کا حق ہوگا کہیں گے کہ اس گھر والوں کے قتل کے وقت ہم حاضر نہ تھے اس لئے ہمیں معلوم نہیں کہ انہیں کس نے قتل کیا ہے اور بے شک ہم اپنی بات میں سچے ہیں وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ترجمہ اور انہوں نے سازش کی اور ہم نے اپنی خفیہ تدبیر فرمائی اور وہ غافل رہے وَمَكَرُوا اور انہوں نے سازش کی یعنی ان لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے گھر والوں پر شب خون مارنے کی سازش تیار کی اور ہم نے ان کی سازش کی سزا یہ دی کہ ان کے عذاب میں جلدی فرمائی اور وہ ہماری خفیہ تدبیر سے غافل رہے اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کا حافظ و ناصر ہے اور انہیں لوگوں کے خفیہ شر سے بچاتا ہے فَانْغُرْ كَيْفَ كَانَ عَاطِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ ترجمہ تو دیکھو کہ ان کی سازش کا کیسا انجام ہوا ہم نے انہیں اور ان کی ساری قوم کو ہلاک کر دیا اَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ ہم نے انہیں ہلاک کر دیا یعنی ہم نے ان نو شخصوں کو ہلاک کر دیا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات حضرت صالح علیہ السلام کے مکان کی حفاظت کے لیے فرشتیں بھیج دیئے جب وہ نو شخص ہتیار باندھ کر اور تلواریں کھینچ کر حضرت صالح علیہ السلام کے دروازے پر آئے تو فرشتوں نے انہیں پتھر مارے وہ پتھر ان لوگوں کو لگتے تھے لیکن مارنے والے نظر نہ آتے تھے اس طرح ان نو کو ہلاک کیا اور ان کے علاوہ ساری قوم کو اللہ تعالیٰ نے ہولناک آواز سے ہلاک کر دیا نوٹ حضرت صالح علیہ السلام کے دروازے پر ان نو شخصوں کے مرنے سے متعلق اور روایات بھی ہیں فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا وَلَمُوا اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ترجمہ تو یہ ان کے گھر ان کے ظلم کے سبب دیران پڑے ہیں بے شک اس میں جاننے والوں کے لیے عبرت کی نشانی ہے اور ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو ایمان لائے اور ڈرتے تھے فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً تو یہ ان کے گھر ویران پڑے ہیں ارشاد فرمایا کہ قوم سموت کی ہلاکت کے بعد ان کے گھر ویران پڑے ہیں اور اب ان گھروں میں اس قوم کا کوئی شخص بھی موجود نہیں اور ان کا یہ انجام اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر کے اور اس کے رسول کو جھٹلا کر اپنی جانوں پر ظلم کرنے کی وجہ سے ہوا اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے سامنے قوم سموت کا جو واقعہ بیان فرمایا اس میں ان لوگوں کے لیے عبرت کی نشانی موجود ہے جو علم رکھتے ہیں لہذا اگر آپ کی قوم کے کفار آپ کو جھٹلانے سے باز نہ آئے تو ان کا انجام بھی قوم سموت جیسا ہو سکتا ہے اور اگر ایسا ہوا تو ان کے حق میں کسی طرح بہتر نہ ہوگا اور ہم نے بچا لیا یعنی جو لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور وہ کفر و شرک و گناہوں سے بچتے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے سے ڈرتے تھے ہم نے انہیں عذاب سے بچا لیا تفاصیر میں منقول ہے کہ ان لوگوں کی تعداد چار ہزار تھی اور ان کی حقیقی تعداد اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے ترجمہ اور لوت کو یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے فرمایا کیا تم بے حیائی کا کام کرتے ہو حالانکہ تم دیکھ رہے ہو ولوتا اور لوت کو یہاں سے حضرت لوت علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے آیت میں ذکر کیے گئے حضرت لوت علیہ السلام کے قول کا ایک معنی یہ ہے کہ کیا تم بدکاری پر اتر آئے ہو حالانکہ تم اس فعل کی قباہت جانتے ہو دوسرا معنی یہ ہے کہ کیا تم بے حیائی پر اتر آئے ہو اور تم ایک دوسرے کے سامنے بے پردہ ہو کر اعلانی بدفعلی کا ارتکاب کرتے ہو تیسرا معنی یہ ہے کہ تم اپنے سے پہلے نافرمانی کرنے والوں کی تباہی اور ان کے عذاب کے اظہار دیکھتے ہو پھر بھی اس بدعملی میں مبتلا ہو نوٹ حضرت لوت علیہ السلام کے واقعے کی بعض تفسیرات سورہ آراف آیت نمبر اسی تا چوراسی اور سورہ ہود آیت نمبر سیونٹی سیونٹا تراسی میں گزر چکی ہیں ترجمہ کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت سے جاتے ہو بلکہ تم جاہل لوگ ہو کیا تم حضرت لوت علیہ السلام نے مزید فرمایا کہ کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت پوری کرنے کے لیے جاتے ہو حالانکہ مردوں کے فطرتی تقاضے کی تسکین کے لیے عورتیں بنائی گئی ہیں مردوں کے لیے مرد اور عورتوں کے لیے عورتیں نہیں بنائی گئیں لہٰذا یہ فیل حکمت الہی کی مخالفت ہے بلکہ تم جاہل لوگ ہو جو ایسا کام کرتے ہو اور تمہیں اپنے اس فیل کے برے انجام کا اندازہ نہیں فطرت سے بغاوت کا نتیجہ یاد رہے کہ مردوں کے فطرتی تقاضے یعنی شرمگاہ کی شہوت پوری کرنے کا درست ذریعہ عورت ہے اور اس میں بھی کھلی چھٹی نہیں کہ جب اور جس عورت سے دل چاہا اس سے اپنی شہوت پوری کر لی بلکہ اس میں شریعت نے ایک حد مقرر کی ہے اور کچھ اصول و قوانین نافذ فرمائے ہیں جن کے اندر رہتے ہوئے بندہ عورت سے اپنا فطرتی تقاضہ پورا کر سکتا ہے اور فی زمانہ شرعی نکاح کے علاوہ عورت سے فائدہ اٹھانے کی کوئی صورت نہیں اور شرعی نکاح کر کے اپنی بیوی سے جائز طریقے کے ساتھ فطرتی تقاضہ پورا کرنا انسانی فطرت کے این مطابق اور بے شمار فوائد کا حامل ہے جیسے انسانوں کی تعداد میں درست طریقے سے اضافہ ہونا خاندانی نظام قائم ہونا معاشرے میں فحاشی اور بے حیائی کا خاتمہ ہو کر ایک پاکیزہ معاشرے کا ترتیب پانا وغیرہ اور جب سے لوگوں نے اپنی فطرت سے بغاوت کرتے ہوئے معاشرے میں ہم جنس پرستی کو فروغ دینا شروع کیا مردوں کو مردوں اور عورتوں سے بدفعلی کرنے کی طرف منظم طریقے سے مائل کیا فحاشی اوریانی اور بے حیائی کو عام کیا عورتوں میں پردے کی ذہنیت کو ختم کر کے آزاد روش اور روشن خیالی کی سوچ کو پیدا کیا بدفعلی اور زناکاری کو آسان سے آسان تر کیا حتیٰ کہ بچوں کو اس کی باقاعدہ تربیت دینے کا نظام قائم کیا تب سے ان لوگوں کا حال جانوروں سے بھی بتر ہوتا جا رہا ہے اور یہ لوگ انتہائی خطرناک مسائل اور محلک امراض سے دوچار ہونے کے بعد اب اس بات پر مجبور ہو چکے ہیں کہ وہ فطرت سے بغاوت ختم کر دیں اور اپنے معاشرے میں اس نظام کو رائچ کریں جو فطرت کے مطابق ہے اے کاش مسلمان بھی ہوش کے ناخن لیں اور یہ بھی اپنی فطرت سے بغاوت نہ کریں اور جو بغاوت کر چکے وہ اس سے باز آ جائیں اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے آمین سنجیناہو اہلہو اللہ امرأتہو قدرناہا من الغابرین وَأَمْقَرْنَا عَلَيْهِمْ مَقَرًا فَسَاءَ مَقَرُ الْمُوذَرِينَ ترجمہ تو اس کی قوم کا اس کے سوا کچھ جواب نہ تھا کہ کہنے لگے کہ لوت کے گھر والوں کو اپنی بستی سے نکال دو بے شک یہ ایسے لوگ ہیں جو بڑے پاک صاف بنتے ہیں تو ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو رجات دی مگر اس کی عورت کو ہم نے اسے پیچھے رہ جانے والوں میں سے مقرر کر دیا تھا اور ہم نے ان پر ایک بارش برسائی تو درائے جانے والوں کی بارش کتنی بری تھی بے شک یہ ایسے لوگ ہیں جو بڑے پاک صاف بنتے ہیں قوم لوت کا یہ قول بد باطنی کی انتہا ہے کہ اپنی خبیس حرکتوں کو برا سمجھنے اور ان سے باز آنے کی بجائے حضرت لوت علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کا مزاک اڑا رہے ہیں کہ یہ بڑے پاک باز بنتے پھرتے ہیں ہمارا معاشرہ بھی ایسی کئی شناعتوں کا مرتقب ہو چکا ہے کہ یہاں فساک و فجار تو اپنے افعال پر فخر کرتے ہیں جبکہ مذہب مذہبی لوگوں اور ان کے مذہبی افعال کا مزاک اڑا آیا جاتا ہے ترجمہ تم کہو تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں اور ان بندوں پر سلام ہو جو نے اللہ نے چن لیا ہے کیا اللہ بہتر یا ان کے خود ساختہ شریک قل تم کہو یہاں حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرمایا گیا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پچھلی امتوں کی ہلاکت پر اللہ تعالی کی حمد بجال آئیں اور اللہ تعالی کے چنے ہوئے بندوں پر سلام بھیجیں چنے ہوئے بندوں سے مراد انبیاء و مرسلین علیہ وآلہ وسلم ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ چنے ہوئے بندوں سے حضور پرنور علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام علیہ وآلہ وسلم مراد ہیں اللہ خیر اما یشرکون کیا اللہ بہتر کیا ان کے خود ساختہ شریک اس آیت کا معنی یہ ہے کہ کیا اللہ تعالی کی عبادت کرنے والے کے لیے اللہ تعالی بہتر ہے یا بتوں کی عبادت کرنے والے کے لیے بت بہتر ہے بے شک جو اللہ تعالی پر ایمان لایا اور اس نے خاص اللہ تعالی کی عبادت کی تو اس کے لیے اللہ تعالی بہتر ہے کیونکہ وہ انہیں عذاب اور ہلاکت سے بچاتا ہے جبکہ عذاب نازل ہونے کے وقت بت اپنے عبادت گزاروں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے اس لیے بتوں کو پوجنا اور معبود ماننا انتہائی بیجا ہے امبتنا به حدائق ذات بہجہ ما کان لکم آتم بیتو شجرہا ایلہم مع اللہ بل ہم قوم یعدلون ترجمہ یا وہ بہتر ہے جس نے آسمان و زمین بنائے اور تمہارے لئے آسمان سے پانی اتارا تو ہم نے اس پانی سے بارونک باغ اگائے تمہارے لئے ممکن نہ تھا کہ تم ان باغوں کے درخت اگا دیتے کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے ہرگز نہیں بلکہ وہ لوگ شریک ٹھہراتے ہیں یا وہ بہتر ہے جس نے آسمان و زمین بنائے اس آیت اور اس کے بعد والی پانچ آیات کی ابتداء میں مذکور لفظ ام کی بارے میں مفسرین کا ایک قول یہ ہے کہ یہاں ام متصلہ ہے اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہاں ام منقطعہ ہے پہلے قول کے اعتبار سے آیت کی ابتدائی لفظ ام من کا معنی ہے کیا بت بہتر ہے یا وہ خدا جس نے آسمان و زمین بنائے اور تمہارے لئے آسمان سے پانی اتارا تو ہم نے اس پانی سے بارونک باغ اگائے دوسرے قول کے اعتبار سے اس کا معنی یہ ہے کہ مشرقین جنہیں اللہ تعالی کا شریک ٹھہراتے ہیں وہ ہرگز بہتر نہیں بلکہ وہ بہتر ہے جس نے آسمان اور زمین جیسی عظیم اور عجیب مخلوق بنائی اور تمہارے فائدے کے لئے آسمان سے پانی اتارا اور اللہ تعالی نے ہی اس پانی سے جدہ جدہ رنگوں ذائقوں اور شکلوں والے بھلوں وغیرہ کے باغات اگائے تو مگرچہ ظاہری طور پر بیج بوتے ہو ٹہنیاں لگاتے ہو اور ان باغات کو پانی سے سہراب کرتے ہو لیکن اس کے باوجود ان درختوں کو اگانا تمہارے لئے ممکن نہ تھا کیونکہ ان درختوں کے اگنے اور ان کی نشون اما کے لئے اللہ تعالی نے باقاعدہ جو نظام قائم فرمایا ہے اگر وہ نظام نہ ہوتا تو درخت کس طرح اگتے کیا قدرت کے یہ دلائل دیکھ کر ایسا کہا جا سکتا ہے کیا اللہ تعالی کے ساتھ کوئی اور معبود ہے ہرگز ایسا نہیں کہا جا سکتا وہ واحد ہے اور اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں جبکہ مشرقین ایسے لوگ ہیں جن کی عادت راہ حق یعنی اللہ تعالی کی وحدانیت سے کترانہ اور راہ باطل یعنی اللہ تعالی کے ساتھ شرک کرنے کو اختیار کرنا ہے اما جعل الارض قرارا وجعل خلالہا انہارا وجعل لہا رواسیا وجعل بین البحرین حاجزا ترجمہ یا وہ بہتر ہے جس نے رہائش کے لیے زمین بنائی اور اس کے درمیان میں نہرے بنائیں اور اس کے لیے لنگر بنائیں اور دو سمندروں کے درمیان آر رکھی کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے بلکہ ان میں اکثر جاہل ہیں اما جعل الارض قرارا یا وہ بہتر ہے جس نے رہائش کے لیے زمین بنائی آیت کے ابتدائی لفظ اما کا ایک معنی یہ ہے کہ کیا بت بہتر ہے یا وہ جس نے رہائش کے لیے زمین بنائی اور اس کے درمیان میں نہرے بنائیں اور اس کے لیے لنگر بنائیں اور دو سمندروں کے درمیان آر رکھی دوسرا معنی یہ ہے کہ مشرقین جنہیں اللہ تعالی کا شریک ٹھہراتے ہیں وہ ہرگز بہتر نہیں بلکہ وہ بہتر ہے جس نے زمین کو پھیلا کر ہموار کر کے اور اسے سختی اور نرمی کے درمیان متوسط بنا کر سورج کی شواؤں کو جذب کرنے کی صلاحیت دے کر اسے رہائش کے قابل بنایا اور زمین کے درمیان میں نہرے بنائیں جن میں پانی جاری ہے اور زمین کے لیے وزنی پہاڑوں کے لنگر بنائے جو اسے جنبش کرنے سے روکتے ہیں اور کھاری اور میٹھے دو سمندروں کے درمیان آر لکھی تاکہ ایک کا پانی دوسرے میں داخل نہ ہو سرغول کر کے بتاؤ تو صحیح کہ کیا کسی انسان سورج چاند درخت پتھر یا آگ میں سے کوئی اس بات پر قادر ہے کہ وہ زمین میں ان خصوصیات اور ان نعمتوں کو پیدا کر سکے جب اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور ان خصوصیات اور نعمتوں کو پیدا کری نہیں سکتا تو تم صرف اسی کی عبادت کیوں نہیں کرتے اصل معاملہ یہ ہے کہ ان میں اکثر لوگ جاہل ہیں جو اپنے رب عز و جل کی توحید اسے معلوم ہوا کہ پودوں سمندروں اور دریاؤں کے بارے میں علم اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے لہذا جو لوگ ان چیزوں کا علم رکھتے ہیں وہ دلائل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی قدرت اس کے اکیلہ معبود اور یقتہ خالق ہونے کے بارے میں جان سکتے ہیں ترجمہ یا وہ بہتر جو مجبور کی فریاد سنتا ہے جب وہ اسے پکارے اور برائی ٹال دیتا ہے اور تمہیں زمین کا وارث کرتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور محبود ہے تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو یا وہ بہتر جو مجبور کی فریاد سنتا ہے آیت کے ابتدائی لفظ ام من کا ایک معنی یہ ہے کہ کیا بت بہتر ہیں یا وہ جو دوسرا معنی یہ ہے کہ مشرقین جنہیں اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے ہیں وہ ہرگز بہتر نہیں بلکہ وہ بہتر ہے جو مجبور و لاچار کو پکارنے پر اس کی فریاد سنتا اور اس کی حاجت روائی فرماتا ہے اور اس سے برائی ٹال دیتا ہے کیونکہ اس کے علاوہ کوئی اور اس بات پر قادری نہیں کہ وہ فقر دور کر کے مال و دولت عطا کر دے پیماری ختم کر کے سہت دے دے اور شدت و سختی کی حالت کو آسانی میں بدل دے اور وہ تمہیں پہلے لوگوں کی زمینوں کا وارث بناتا ہے تم ان میں تصرف کرتے ہو اور تمہارے بعد والے تمہاری زمینوں کے وارث ہوں گے اور وہ ان میں تصرف کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے جو تمام مخلوق کو ایسی عظیم نعمتیں عطا کرے تم اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی آسان ترین حجتوں سے بہت ہی کم نصیحت اور عبرت حاصل کرتے ہو اسی لیے تم اوروں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شریک کرتے ہو مجبور و لاچار کی دعا اس آیت میں بیان ہوا کہ اللہ تعالیٰ مجبوروں اور لاچاروں کی فریاد سنتا اور ان کی داد رسی فرماتا ہے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنے کا ایک طریقہ سکھایا ہے چنانچہ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجبور کی دعا کے بارے میں فرمایا کہ وہ یوں دعا مانگے اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الى نفسی طرفت عین طرفت عین واصلح لی شعنی کلہو لا الہ الا انت یعنی اے اللہ میں تیری رحمت کا امید وار ہوں تو مجھے آنکھ چھپکنے کی دیر بھی میرے نفس کے حوالے نہ کرنا اور میرے سارے کام درست فرما دے تیرے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے مجبور اور لاچار مسلمان تو خاص طور پر یہ دعا مانگے جبکہ عمومی طور پر ہر مسلمان کو یہ مبارک دعا بکسرت مانگنی چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اور اپنے نفس کے حوالے نہ ہونے کا ہر مسلمان حاجت مند ہے اور اپنے کام درست ہونے کا ہر مسلمان طلبگار ہے امن یهدیکم فی غلمات البر والبحر ومن یرسل الرياح بشرا بين يدی رحمتی ایلاہم مع اللہ تعالی اللہ عمّا يشرکون ترجمہ یا وہ بہتر ہے جو تمہیں خوشکی اور طریقے اندھیروں میں راہ دکھاتا ہے اور وہ جو ہوائیں بھیجتا ہے اس حال میں کہ وہ ہوائیں اللہ کی رحمت سے پہلے خوشخبری دے رہی ہوتی ہیں کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے اللہ ان کے شرک سے بلند و بالا ہے امن یهدیکم یا وہ بہتر ہے جو تمہیں راہ دکھاتا ہے آیت کے ابتدائی لفظ امن کا ایک معنی یہ ہے کہ کیا بت بہتر ہیں یا وہ جو تمہیں خوشکی اور طریقے اندھیروں میں راہ دکھاتا ہے اور وہ جو ہوائیں بھیجتا ہے دوسرا معنی یہ ہے کہ مشرکین جنہیں اللہ تعالی کا شریک ٹھہراتے ہیں وہ ہرگز بہتر نہیں بلکہ وہ بہتر ہے جو تمہیں خوشکی اور طریقے سفر کے دوران اندھیری راتوں میں آسمانی ستاروں کے ذریعے اور دن کے وقت زمینی علامات کے ذریعے تمہاری منزلوں اور مقاصد کی طرف راستے دکھاتا ہے اور وہ جو ہوائیں بھیجتا ہے اس حال میں کہ وہ ہوائیں اللہ تعالی کی رحمت یعنی بارش سے پہلے بارش کے آنے کی خوشکبری دے رہی ہوتی ہیں کیا اللہ تعالی کے ساتھ کوئی اور معبود ہے جو ایسی قدرت رکھتا ہو اللہ تعالی خالق اور قادر ہے اور وہ عاجز مخلوق کی شرکت سے بلند و بالا ہے اَمَّنْ يَبْدَعُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ اَعِلَاهُمْ مَعَاللَّهُ قُلْ هَا تُو بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ ترجمہ یا وہ بہتر ہے جو خلق کی ابتداء فرماتا ہے پھر اسے دوبارہ بنائے گا اور وہ جو تمہیں آسمانوں اور زمین سے روزی دیتا ہے کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے تم فرماؤ اپنی دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو اَمَّنْ يَبْدَعُ الْخَلْقُ یا وہ بہتر ہے جو خلق کی ابتداء فرماتا ہے آیت کی ابتدائی لفظ اَمَّنْ کا ایک معنی یہ ہے کہ کیا بت بہتر ہیں یا وہ جو خلق کی ابتداء فرماتا ہے دوسرا معنی یہ ہے کہ مشرقین جنہیں اللہ تعالیٰ کا شریک چھہراتے ہیں وہ ہرگز بہتر نہیں بلکہ وہ بہتر ہے جو مخلوق کو بغیر کسی مثال کے ابتداء پیدا فرماتا ہے پھر مخلوق کی موت کے بعد اسے دوبارہ بنائے گا کفار اگرچہ موت کے بعد زندہ کیے جانے کا اقرار اور اعتراف نہیں کرتے تھے اس کے باوجود ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کے دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہونے والی دلیل اس لیے بیان کی گئی کہ جب وہ دوبارہ زندہ کیے جانے پر ناقابل تردید دلائل قائم ہیں تو ان کا اقرار نہ کرنا کچھ بھی قابل لحاظ نہیں بلکہ جب کفار ابتدائی پیدائش کے قائل ہیں تو انہیں دوبارہ پیدا کیے جانے کا قائل ہونا پڑے گا کیونکہ ابتدائی پیدائش دوبارہ پیدا کیے جانے کی انتہائی مضبوط دلیل ہے تو اب ان کے لیے اس سے عذر و انکار کی کوئی جگہ باقی نہیں رہی مزید ارشاد فرمائے کہ اور وہ جو تمہیں آسمانوں سے بارش کے ذریعے اور زمین سے رباطات کے ذریعے روزی دیتا ہے کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے جس نے یہ کام کیے ہوں ہرگز اس کے ساتھ کوئی اور معبود نہیں ہے اے حبیب علیہ السلام آپ ان سے فرما دیں اگر تم اپنے اس دعوے میں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور بھی معبود ہیں سچے ہو تو بتاؤ جو صفات اور کمالات اوپر بیان کیے گئے وہ کس میں ہیں اور جب اللہ تعالیٰ کے سوا ایسا کوئی نہیں تو پھر کسی دوسرے کو کس طرح معبود ٹھہراتے ہو یہاں ہاتو برہانکم فرما کر ان کے عاجز اور بے بس ہونے کا اظہار مقصود ہے ترجمہ تم فرماو اللہ کے سوا آسمان اور زمین میں کوئی غیب نہیں جانتا اور لوگ نہیں جانتے کہ انہیں کب اٹھایا جائے گا قل تم فرماو اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ مشرقین نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے قیامت کے آنے کا وقت دریافت کیا تھا ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی اور آیت کا معنی یہ ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی غیب جانتا ہے اس کے علاوہ اور کوئی غیب نہیں جانتا اور قیامت قائم ہونے کا وقت بھی اسے ہی معلوم ہے اور آسمانوں میں جتنے فرشتے ہیں اور زمین میں جتنے انسان ہیں وہ نہیں جانتے کہ انہیں دوبارہ کب اٹھایا جائے گا غیب کا علم اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہونے سے متعلق اہم کلام اس آیت میں اور اس کے علاوہ کئی آیات میں غیب کے علم کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص کیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ سے علم غیب کی نفی کی گئی ہے اسی مناسبت سے یہاں ہم علم غیب سے متعلق ایک خلاصہ ذکر کرتے ہیں تاکہ وہ آیات احادیث اور اقوال علماء جن میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں سے علم غیب کی نفی کی گئی ہیں ان کا اصل مفہوم واضح ہو اور علم غیب سے متعلق اہل حق کے اصل عقیدے کی وضاحت ہو سنانچہ عالی حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ ہی طلالے فرماتے ہیں علم غیب اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہونا بے شک حق ہے اور کیوں نہ ہو کہ رب الزوجل فرماتا ہے تم فرما دو کہ آسمان اور زمین میں اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں اور اس سے مراد وہی علم ذاتی اور علم محیط یعنی ہر چیز کا علم ہے کہ وہی اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت اور اس سے مخصوص ہے علم عطائی کے دوسرے کا دیا ہوا اور علم غیر محیط کے بعض اشیاء سے متعلق ہو اور بعض سے نواقف ہو اللہ تعالیٰ کے لیے ہوئی نہیں سکتا اس سے مخصوص ہونا تو دوسرا درجہ ہے اور اللہ عز و عدل کی عطا سے علوم غیب غیر محیط کا انبیاء علی مصراتو اسلام کو ملنا بھی قطعاً حق ہے اور کیوں نہ ہو کہ رب عز و عدل فرماتا ہے اور اللہ کی شان یہ نہیں کہ اے عام لوگوں تمہیں غیب کا علم دے ہاں اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں سے جسے چاہے اور فرماتا ہے اللہ عالم الغیب ہے تو اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا سوہ اپنے پسندیدہ رسولوں کے اور فرماتا ہے یہ نبی غیب کے بتانے میں بخیل نہیں اور فرماتا ہے یعنی اے نبی غیب کی باتیں ہم تم کو مخفی طور پر بتاتے ہیں حتیٰ کہ مسلمانوں کو فرماتا ہے یؤمنون بالغیب غیب پر ایمان لاتے ہیں ایمان تستیق کا نام ہے اور تستیق علم ہے تو جس شئے کا اصلاً علم ہی نہ ہو تو اس پر ایمان لانا کیوں کر ممکن لہذا ثابت ہوا کہ مسلمانوں کو غیب کا علم حاصل ہے تفسیر کبیر میں ہے یہ کہنا کچھ منع نہیں کہ ہم کو اس غیب کا علم ہے جس میں ہمارے لئے دلیل ہے نسیم الریاد میں ہے ہمیں اللہ تعالی نے ایمان بالغیب کا جب ہی حکم دیا ہے کہ اپنے غیب کا دروازہ ہمارے لئے کھول دیا ہے علم غیب سے متعلق تفصیلی معلومات کے لئے علیہ حضرت رحمت اللہ ہی طرح لے کی کتاب علم غیب کے مسئلے کا دلائل کے ساتھ تفصیلی بیان اور فتاوہ رزویہ کے 29 جلد میں موجود رسائل علم غیب کے مسئلے سے متعلق دلائل اور بد مذہبوں کا رد اور خالص الاعتقاد علم غیب سے متعلق 120 دلائل پر مشتمل ایک عظیم کتاب کا مطالعہ فرمائے ترجمہ کیا کافروں کا علم آخرت کے بارے میں مکمل ہو چکا ہے بلکہ وہ اس کی طرف سے شک میں ہیں بلکہ وہ اس سے اندھے ہیں کیا کافروں کا علم آخرت کے بارے میں مکمل ہو چکا ہے آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کیا کافروں کا علم آخرت کے بارے میں مکمل ہو چکا اور انہیں قیامت قائم ہونے کا علم و یقین حاصل ہو گیا جو وہ اس کا وقت دریافت کرتے ہیں حالکہ ایسا ہرگز نہیں بلکہ وہ تو اس کی طرف سے شک میں ہیں انہیں ابھی تک قیامت کے آنے کا یقین نہیں ہے بلکہ وہ اس سے جاہل ہیں اور بصیرت نہ ہونے کی وجہ سے قیامت کے دلائل کو سمجھ نہیں سکتے ہیں وقال اللذین کفروں ائذا كنا ترابا وآباؤنا ائنا لمخرجون لَقَدْ وُعِدْنَا هَذَا نَحْنُ وَآباؤنا مِن قَبْلُ اِنْ هَذَا اِلَّا أَسَاقِيرُ الْأَوَّلِينَ ترجمہ اور کافروں نے کہا کہ جب ہم اور ہمارے باپ دادا مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم پھر نکالے جائیں گے بے شک یہ وعدہ ہمیں اور ہم سے پہلے ہمارے باپ داداؤں کو دیا گیا تھا یہ تو صرف پہلے لوگوں کی جھوٹی کہانیاں ہیں وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُو اور کافروں نے کہا اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کافروں نے مرنے کے بعد زندہ کیے جانے کا انکار کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ جب مرنے کے بعد ہم اور ہمارے باپ دادا مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم پھر قبروں سے زندہ کر کے نکالے جائیں گے بے شک مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا جو وعدہ ہمیں دیا گیا ہے پچھلے زمانوں میں یہی وعدہ ہمارے باپ داداؤں کو بھی دیا گیا تھا لیکن وہ تو دوبارہ زندہ نہیں ہوئے اور نہ ہرگز ہوں گے یہ تو صرف پہلے لوگوں کی جھوٹی کہانیاں ہیں جنہیں رستم و اسفندیار کے قصوں کی طرح ان لوگوں نے لکھا ہے ترجمہ تم فرماو زمین میں چل کر دیکھو مجرموں کا انجام کیسا ہوا قل تم فرماو یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا انکار کرنے اور اسے جھٹلانے والے ان کافروں سے فرما دیں کہ اگر تمہارے گمان کے مطابق یہ وعدہ جھوٹی کہانی ہے تو تم جھٹلانے والوں کی سرزمین جیسے حجر اور احقاف وغیرہ میں چل کر دیکھ لو کہ ان مجرموں کا انجام کیسا ہوا وہ لوگ اپنے انکار کے سبب طرح طرح کے عذابوں سے ہلاک کر دیے گئے اور اگر تم بھی ان جیسی روش شباز نہ آئے تو تمہارا انجام بھی ان لوگوں جیسا ہو سکتا ہے اور تم پر بھی ان کی طرح کا کوئی عذاب نازل ہو سکتا ہے اجڑی بستیاں عبرت کے نشان ہیں اس سے معلوم ہوا کہ برباد شدہ قوموں کی اجڑی بستیاں لوگوں کے لئے عبرت کے نشان ہیں اور لوگوں کو چاہیے کہ جن مقامات پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا وہاں کے رہنے والوں کے احوال اور ان کے دردناک انجام پر غور کریں اور ان کی اجڑی ہوئی اور ویران بستیوں کو دیکھ کر عبرت و نصیحت حاصل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے باز آ جائیں اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہمیں اپنی نافرمانی کرنے سے محفوظ فرمائے آمین وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُونَ فِي رَيْطٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ترجمہ ارے حبیب تم ان پر غم نہ کرو اور ان کی سازشوں سے دل تنگ نہ ہو وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ اور تم ان پر غم نہ کرو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ ان کافروں کے اعراس کرنے آپ کو چھٹلانے اور اسلام سے محروم رہنے کے سبب ان پر غم نہ کھائیں کیونکہ ان کے برے اختیار کی وجہ سے ان کی قسمت میں ہی کفر کرنا لکھا ہے اور آپ ان کی سازشوں سے دل تنگ نہ ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمانے والا اور آپ کا مددگار ہے وَيَقُولُونَ مَتَا هَذَا الْوَعْدُ اِن كُنتُم صادقین قُلْ عَسَا أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ ترجمہ اور کافر کہتے ہیں یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو تو بتاؤ تم فرما ہو سکتا ہے کہ جس عذاب کی تم جلدی مچا رہے ہو اس کا کچھ حصہ تمہارے پیچھے آ لگا ہو وَيَقُولُونَ اور کافر کہتے ہیں اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کافر یہ کہتے ہیں اگر آپ عذاب نازل ہونے کے وعدے میں سچے ہیں تو آپ بتائیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب علیہ السلام آپ ان سے فرما دے کہ جس عذاب کے نازل ہونے کی تم جلدی مچا رہے ہو ہو سکتا ہے کہ اس کا کچھ حصہ تمہارے پیچھے آ لگا ہو اور تمہارے قریب پہنچ چکا ہو چنانچہ وہ عذاب بدر کے دن ان پر آ ہی گیا اور باقی عذاب وہ موت کے بعد پائیں گے وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَغْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَاكِنَّ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ترجمہ اور بے شک تیرا رب لوگوں پر فضل والا ہے لیکن ان میں اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے اور بے شک تمہارا رب یقیناً جانتا ہے جو ان کے سینے چھپائے ہوئے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں وَإِنَّ رَبَّكَ اور بے شک تیرا رب ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک تیرا رب عزوجل لوگوں پر فضل فرمانے والا ہے اس لئے عذاب میں تاخیر فرماتا ہے لیکن ان میں اکثر لوگ اللہ تعالی کی اس نعمت کا حق نہیں مانتے اور شکر گزاری نہیں کرتے اور اپنی جہالت کی وجہ سے عذاب نازل ہونے کی جلدی کرتے ہیں وَإِنَّ رَبَّكَ اور بے شک تمہارا رب آیت کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ رسول کریم علیہ السلام کے ساتھ پوشیدہ اور اعلانیاں اداوت رکھنا اور آپ علیہ السلام کی بخالفت میں مکاریاں کرنا سب کچھ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے وہ انہیں اس کی سزا دے گا وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ترجمہ اور آسمانوں اور زمین میں جتنے غیب ہیں سب ایک بتانے والی کتاب میں ہیں وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ اور جتنے غیب ہیں یعنی آسمانوں اور زمین میں جتنے غیب ہیں سب ایک بتانے والی کتاب لوہ محفوظ میں ثبت ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے جنہیں ان کا دیکھنا میسر ہے ان کے لئے ظاہر ہیں گناہ چھوڑنے اور دل کو باطنی امراض سے پاک رکھنے کی ترغیب اس آیت اور اس سے اوپر والی آیت کو سامنے رکھتے ہوئے ہر انسان کو چاہیے کہ وہ گناہوں کو چھوڑ دے کیونکہ اللہ تعالیٰ اسے جانتا اور اس کے تمام افعال پر متعلے ہیں اگرچہ وہ اپنے افعال کو مخلوق سے چھپانے کی انتہائی کوشش کر لے نیز ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس کا دل کسی کے بارے میں بغض حسد کینا اور عداوت وغیرہ سے صاف ہو کیونکہ اس کے دل میں چھپی ہوئی ان چیزوں کو بھی اس کا رب تعالیٰ جانتا ہے ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ترجمہ وہ جانتا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے اور وہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور اللہ دلوں کی بات جانتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے ترجمہ اور تم اپنی بات آہستہ کہو یا آواز سے بے شک وہ تو دلوں کی بات جانتا ہے اور قیامت کے دن کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کال ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے ترجمہ جس دن نہ مال کام آئے گا اور نہ بیٹے مگر وہ جو اللہ کے حضور سلامت دل کے ساتھ حاضر ہوگا حضور پرنور علیہ السلام نے بھی اپنی امت کو اسی چیز کی تعلیم دی ہے چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی شخص کسی صحابی کے بارے میں مجھ سے شکایت نہ کرے کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ اپنے گھر سے ان کی طرف اس طرح نکلوں کہ میرا دل صاف ہو اور میرے دل میں کسی کے بارے میں کوئی رنجش نہ ہو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو گناہوں سے بچ لیں اور اپنے دلوں کو باطنی امراض سے پاک صاف رکھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین انہذا القرآن یقص على بني اسرائیل اکثر اللہذی ہم فیہی اختلفون و انہو لہدہ ورحمت للمؤمنین ترجمہ بے شک یہ قرآن بني اسرائیل سے اکثر وہ باتیں ذکر فرماتا ہے جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں اور بے شک یہ مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے انہذا القرآن بے شک یہ قرآن اہل کتاب نے دینی امور میں آپس میں اختلاف کیا جس کی وجہ سے ان کے بہت سے فرقے بن گئے اور آپس میں لانتان کرنے لگے تو قرآن کریم نے ان کے اختلافی امور کو حقیقت کے مطابق ایسے شاندار انداز میں بیان کیا کہ اگر اہل کتاب انصاف کریں اور اسے قبول کریں اور اسلام لائیں تو ان میں یہ بہمی اختلاف باقی نہ رہے اِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُکْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمِ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ اِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ ترجمہ بے شک تمہارا رب اپنے حکم سے ان کے درمیان فیصلہ فرما دے گا اور وہی عزت والا علم والا ہے تو تم اللہ پر بھروسہ کرو بے شک تم روشن حق پر ہو اِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بے شک تمہارا رب ان کے درمیان فیصلہ فرما دے گا اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب علیہ السلام بنی اسرائیل کے جو لوگ دینی امور میں باہم اختلاف کر رہے ہیں آپ کا رب عزوجل اپنے حکم سے قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ فرما دے گا اور آپ کا رب عزوجل ہی عزت والا اور غلبے والا ہے اس لیے کوئی اس کے حکم اور فیصلے کو رد نہیں کر سکتا اور آپ کا رب عزوجل ہی تمام اشیاں کا علم رکھنے والا ہے لہٰذا اے پیارے حبیب علیہ السلام آپ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں اور ان کی اداوت و دشمنی کی پرواہ نہ کریں بے شک آپ روشن حق پر ہیں ترجمہ بے شک تم مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ تم بہروں کو پکا سنا سکتے ہو جب وہ پیٹھ دے کر پھر رہے ہو بے شک تم مردوں کو نہیں سنا سکتے اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں یعنی جن لوگوں کے دل مردہ ہیں آپ انہیں نہیں سنا سکتے اور وہ لوگ کفار ہیں اور ابو البرکات عبداللہ بن احمد نصفی رحمتاللہ فرماتے ہیں اس آیت میں کفار کو زندہ ہونے اور حواس درست ہونے کے باوجود مردوں کے ساتھ تشبیح دی گئی ہے آیت انکا لا تسمع الموتا سے مردوں کے نا سننے پر استدلال کرنے والوں کا رد بعض حضرات اس آیت سے مردوں کے نا سننے پر استدلال کرتے ہیں ان کا استدلال غلط ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں کفار کو مردہ فرمایا گیا اور ان سے بھی مطلقا ہر کلام سننے کی نفی مراد نہیں ہے بلکہ واضو نصیحت اور کلام ہدایت قبول کرنے کے لیے سننے کی نفی ہے اور مراد یہ ہے کہ کافر مردہ دل ہیں کہ نصیحت سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے حضرت ملہ علیقاری رحمتاللہ ہی طرح لے فرماتے ہیں مردوں سے مراد کفار ہیں اور یہاں مطلق سننے کی نفی نہیں بلکہ معنی یہ ہے کہ ان کا سننہ نفع بخش نہیں ہوتا آلہ حضرت رحمتاللہ ہی طلالے کے کلام کا خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت میں سننے کی نفی نہیں بلکہ سنانے کی نفی ہے اور اگر سننے کی نفی مان لی جائے تو یہاں یقیناً سننہ قبول کرنے کے لیے سننے اور نفع بخش سننے کے معنی میں ہے باپ اپنے آقل بیٹے کو ہزار بار کہتا ہے وہ میری نہیں سنتا کسی آقل کے نزدیک اس کے یہ معنی نہیں کہ حقیقتاً کان تک آواز نہیں جاتی بلکہ صاف یہی کہ سنتا تو ہے مانتا نہیں اور سننے سے اسے نفع نہیں ہوتا آیہ کریمہ میں اسی معنی کے ارادے پر ہدایت شاہد کے کفار سے نفع اٹھانے ہی کی نفی ہے نہ کہ اصل سننے کی نفی خود اسی آیہ کریمہ انکا لا تسمع الموتا کہ تطمع میں ارشاد فرماتا ہے ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا فہم مسلمون تم نہیں سناتے مگر انہیں جو ہماری آیتوں پر یقین رکھتے ہیں تو وہ فرمہ بردار ہیں اور پر ظاہر کے واضح نصیحت سے نفع حاصل کرنے کا وقت یہی دنیا کی زندگی ہے مرنے کے بعد نہ کچھ ماننے سے فائدہ نہ سننے سے حاصل قیامت کے دن سبھی کافر ایمان لے آئیں گے پھر اس سے کیا کام تو حاصل یہ ہوا کہ جس طرح مردوں کو واضح سے کوئی فائدہ نہیں یہی حال کافروں کا ہے کہ لاکھ سمجھائیے نہیں مانتے مردوں کے سننے کا ثبوت کثیر احادیث سے مردوں کا سننا ثابت ہے یہاں بخاری شریف اور مسلم شریف سے دو احادیث ذکر کرتے ہیں جن میں مردوں کے سننے کا ذکر ہے چنانچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندے کو اس کی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور لوگ دفن کر کے پلٹتے ہیں تو بے شک وہ یقیناً تمہارے جوتوں کی آواز سنتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں کفارِ بدر کی قتل گاہیں دکھاتے تھے کہ یہاں فلان کافر قتل ہوگا اور یہاں فلان جہاں جہاں حضور اقدس علیہ السلام نے بتایا تھا وہیں وہیں ان کی لاشیں گری پھر آپ علیہ السلام کے حکم سے ان کی لاشیں کونے میں بھر دی گئیں سرکار دو عالم علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے اور ان کو فار کو ان کا اور ان کے باپ کا نام لے کر پکارا اور فرمایا جو سچا وعدہ خدا اور رسول نے تمہیں دیا تھا وہ تم نے بھی پا لیا کیونکہ جو حق وعدہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا تھا میں نے تو اسے پا لیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان جسموں سے کیوں کر کلام کرتے ہیں جن میں روحیں نہیں ارشاد فرمایا جو میں کہہ رہا ہوں اسے تم ان سے کچھ زیادہ نہیں سنتے لیکن انہیں یہ طاقت نہیں کہ مجھے لوٹ کر جواب دیں نوٹ مردوں کے سننے سے مطالق مسئلے کی مزید تفصیل جاننے کے لیے فتاوہ رضویہ کی نویں جلد میں موجود رسالہ حیات المواد فی بیانی سماع الاموات مردوں کی سماعت کے بیان میں مفید رسالہ کا مطالعہ فرمائیں وَلَا تُسْمِعُ السُمَ الدُعَاء اور نہ تم بحروں کو پکار سنا سکتے ہو اس کا معنی یہ ہے کہ کفار کو جس چیز کی دعوت دی جا رہی ہے اس سے انتہا درجے کے اعراض اور روح گردانی کی وجہ سے وہ مردے اور بحرے کی طرح ہو گئے ہیں تو جس طرح مردے اور سننے سمجھنے سے کاثر بحرے کو حق کی دعوت دینا کوئی فائدہ نہیں دیتا اسی طرح ان کافروں کو حق کی دعوت دینا کوئی فائدہ نہیں دیتا وَمَا آتَ بِهَادِ الْعُمِّ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ اِنَّ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ ترجمہ اور تم اندھو کو ان کی گمراہی سے نکال کر ہدایت دینے والے نہیں تم تو اسی کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں تو وہ فرما بردار ہے وَمَا آتَ بِهَادِ الْعُمِّ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ اور تم اندھو کو ہدایت دینے والے نہیں اس کا معنی یہ ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے ہدایت سے اور اس کے دل کو ایمان سے اندھا کر دیا آپ اسے گمراہی سے نکال کر ہدایت نہیں دے سکتے اِن تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا تم تو اسی کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں یعنی آپ صرف انہی کو سنا سکتے ہیں جن کے پاس سمجھنے والے دل ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کے علم میں ایمان کی سعادت سے بہرہ اندوز ہونے والے ہیں اور وہ مخلص مسلمان ہیں موسیقا ترجمہ اور جب ان پر بات آ پڑے گی تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو لوگوں سے کلام کرے گا اس لیے کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہ کرتے تھے وَإِذَا وَقْعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ اور جب ان پر بات آ پڑے گی مفسرین نے بات آ پڑنے کے مختلف معنی بیان کی ہے نمبر ایک جب کفار پر عذاب آنا واجب ہو جائے گا نمبر دو جب ان پر اللہ تعالیٰ کا غزب کا وقوع لازم ہو جائے گا نمبر دین جب ان پر حجت پوری ہو جائے گی یہ اس وقت ہوگا جب لوگ نیک کاموں کی دعوت دینا اور برے کاموں سے منع کرنا ترک کر دیں گے بعض مفسرین کے نزدیک یہ اس وقت ہوگا جب کفار کی اصلاح کی کوئی امید باقی نہ رہے گی اور یہ امید قیامت قائم ہونے سے پہلے آخری زمانے میں ختم ہوگی قبل برکات عبداللہ بن احمد نصفی رحمت اللہ ہی طرح لے فرماتے ہیں بات سے مراد وہ ہے جس کا کفار سے وعدہ کیا گیا یعنی قیامت قائم ہونا اور عذاب لازم ہونا اور بات آ پڑھنے سے مراد اس کا حاصل ہونا ہے آیت سے مراد یہ ہے کہ قیامت قریب ہو جائے گی اور اس کی علامتیں ظاہر ہونے لگیں گی اور اس وقت توبہ نفع نہ دے گی اخرجنا لہم دابتم من العرب ہم ان کے لئے زمین میں سے ایک جانور نکالیں گے یعنی جب کفار پر بات آ پڑے گی تو ہم ان کے لئے زمین سے ایک عجیب و غریب جسم والا جانور نکالیں گے جو لوگوں سے فسیح و بلیغ کلام کرے گا اور کہے گا یعنی یہ مومن ہے اور یہ کافر ہے اس جانور کو دابت الارد کہتے ہیں اس جانور کے بارے میں صرف اتنا جان لینا کافی ہے کہ یہ عجیب و غریب شکل کا جانور ہوگا کوہ صفحہ سے برامد ہو کر تمام شہروں میں بہت جلد پھرے گا فساحت کے ساتھ کلام کرے گا ہر شخص کی پیشانی پر ایک نشان لگائے گا ایمانداروں کی پیشانی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے نورانی خط کھینچے گا اور کافر کی پیشانی پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی سے سیاہ مہر لگائے گا اس لیے کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہ کرتے تھے اس آیت کے بارے میں ایک احتمال یہ ہے کہ یہ کلام دابت الارد کا ہے اس صورت میں آیت کا معنی یہ ہوگا کہ وہ جانور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نمائندگی کرتے ہوئے لوگوں سے کہے گا کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہ کرتے تھے دوسرا احتمال یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اس صورت میں آیت کا معنی یہ ہوگا کہ ہم یہ جانور اس لیے نکالیں گے کہ لوگ قرآن پاک پر ایمان نہ لاتے تھے جس میں مرنے کے بعد زندہ کیے جانے اور حساب و عذاب کا بیان ہے وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ اُمَّتِ مِنْ فَوْجًا مِنْ مَنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى اِذَا جَاؤُوا قَالَ أَكَذَّبْتُمْ بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيقُوا بِهَا عِلْمًا وَلَمْ تُحِيقُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّا ذَا كُوتُمْ تَعْمَلُونَ ترجمہ اور اس دن کو یاد کرو جس دن ہم ہر عمت میں سے ایک گروہ کو اٹھائیں گے جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتا ہے تو ان کے پہلے لوگوں کو روکا جائے گا تاکہ ان کے بعد والے ان سے آم ملیں یہاں تک کہ جب سب حاضر ہو جائیں گے تو اللہ فرمائے گا یا تم نے میری آیتوں کو جھٹلایا تھا حالانکہ تمہارا علم ان تک نہ پہنچا تھا یا تم کیا کام کرتے تھے وَيَوْمَنَحْشُرُو اور جس دن ہم اٹھائیں گے یہاں سے قیامت کے بارے بھی بیان فرمائے جا رہا ہے اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جس دن ہم ہر عمت میں سے گروہ کو اٹھائیں گے جو انبیاء کرام علیہ السلام پر نازل کردہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتا ہے تو ان کے پہلے لوگوں کو روکا جائے گا تاکہ ان کے بعد والے ان سے آم ملیں پھر انہیں حساب کی جگہ کی طرف چلائے جائے گا یہاں تک کہ جب سب حساب کی جگہ میں حاضر ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا کہ تم نے میرے رسولوں پر نازل کردہ میری آیتوں کو جھٹلایا تھا حالانکہ تمہارا علم ان تک نہ پہنچا تھا اور تم نے ان کی معرفت حاصل نہ کی تھی اور بغیر سوچے سمجھے ہی ان آیتوں کا انکار کر دیا جب تم ان آیتوں میں غور و فکر کرنے کے اہم ترین کام میں مشغول نہ ہوئے تو تم کیا کام کرتے تھے تم بیکار تو نہیں پیدا کیے گئے تھے ترجمہ اور ان پر ان کے ظلم کے سبب بات واقع ہو چکی تو وہ اب کچھ نہیں بولتے اور ان پر بات واقع ہو چکی یعنی ان کے شرک کے سبب ان پر عذاب ثابت ہو چکا تو وہ اب کچھ نہیں بولتے کیونکہ ان کے لئے کوئی حجت اور کوئی گفتگو باقی نہیں ہے اس آیت کا ایک معنی یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو چھٹلانے کی وجہ سے ان پر عذاب اس طرح چھا جائے گا کہ وہ بول نہ سکیں گے اس آیت سے معلوم ہوا کہ قیامت کے دن کفار پر ایک وقت ایسا آئے گا جب وہ بول نہ سکیں گے ترجمان کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ ہم نے رات بنائی تاکہ وہ اس میں آرام کریں اور دن کو آنکھیں کھولنے والا بنایا بے شک اس میں انہوں نے نہیں ہے لوگوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں جو ایمان رکھتے ہیں علم یارو کیا انہوں نے نہ دیکھا اس آیت میں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر دلیل ہے کیونکہ جو دن کی روشنی کو رات کی تاریخی سے اور رات کی تاریخی کو دن کی روشنی سے بدلنے پر قادر ہے وہ مردے کو زندہ کرنے پر بھی قادر ہے نیز لیلو نہار کے انقلاب سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس میں لوگوں کی دنیوی زندگی کا انتظام ہے تو یہ عبس نہیں کیا گیا بلکہ اس زندگانی کے عامال پر عذاب و ثواب کا ترتب مقتضائے حکمت ہے اور جب دنیا دار العمل ہے تو ضروری ہے کہ ایک دار آخرت بھی ہو تاکہ وہاں کی زندگانی میں یہاں کے عامال کی جزا ملے اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتِ اللِّ قَوْمِ يُؤْمِنُونَ اس میں ان لوگوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں جو ایمان رکھتے ہیں یعنی رات کو آرام کے لیے اور دن کو کام کاج کے لیے دن اور رات کے بنانے میں اگرچہ تمام مخلوق کے لیے نشانیاں ہیں لیکن یہاں ایمان والوں کا بطور خاص اس لیے ذکر فرمایا گیا صرف ایمان والے ہی ان نشانیوں سے فائدہ حاصل کرتے ہیں وَيَوْمَ يُنفَقُ فِي الصْقُورِ فَفَزِعَ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَكُلُّنْ أَتَوْهُ دَاغِرِينَ ترجمہ اور جز دن سور میں پھونکا جائے گا تو جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں سب گھبرا جائیں گے مگر وہ جنہیں اللہ چاہے اور سب اس کے حضور آجزی کرتے حاضر ہوں گے وَيَوْمَ يُنفَقُ فِي الصْقُورِ اور جز دن سور میں پھونکا جائے گا یعنی جز دن اللہ تعالیٰ کی اجازت سے حضرت اسرافیر علیہ السلام سور میں پھونکیں گے تو اس کی آواز سن کر زمین و آسمان کے تمام جاندار خوف زدہ ہو جائیں گے اور اسی خوف کی وجہ سے مر جائیں گے مگر وہ جنہیں اللہ چاہے یعنی جنہیں اللہ تعالیٰ چاہے گا اور جن کے دل کو اللہ تعالیٰ سکون عطا فرمائے گا وہ نہیں یہ گھبرات نہ ہوگی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ یہ لوگ شہداء ہیں جو اپنی تلواریں گلوں میں حمائل کیے عرش کے گرد حاضر ہوں گے حضرت عبدالعبن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ شہداء ہیں اس لیے کہ وہ اپنے رب عز ودل کے نزدیک زندہ ہیں انہیں اس وقت گھبرات نہ پہنچے گی ایک کال یہ ہے کہ سور پھونکنے کے بعد حضرت جبرائیل حضرت میکائل حضرت اسرافیل اور حضرت ازرائیل علیہ السلام ہی باقی رہیں گے وَقُلُّنْ اَتَوْهُ دَاخِرِينَ اور سب اس کے حضور عاجزی کرتے حاضر ہوں گے یعنی قیامت کے دن سب لوگ موت کے بعد زندہ کیے جائیں گے اور حساب کی جگہ میں اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی کرتے ہوئے حاضر ہوں گے وَتَرَ الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَتًا وَهِيَتَ مُرُّ مَرَّ السَّحَابِ سُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَئِئِ اِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ ترجمہ اور تو پہاڑوں کو دیکھے گا انہیں جمع ہوئے خیال کرے گا حالانکہ وہ بادل کے چلنے کی طرح چل رہے ہوں گے یہ اس اللہ کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو مضبوط کیا بے شک وہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے وَتَرَ الْجِبَالَ اور تو پہاڑوں کو دیکھے گا اس آیت کا معنی یہ ہے کہ سور پھونکنے کے وقت پہاڑ اپنی بڑی جسامت کی وجہ سے دیکھنے میں تو اپنی جگہ ثابت اور قائم معلوم ہوں گے اور حقیقت میں وہ بادلوں کی طرح انتہائی تیز چلتے ہوں گے جیسا کہ بادل وغیرہ بڑے جسم چلتے تو ہیں لیکن حرکت کرتے ہوئے معلوم نہیں ہوتے یہاں تک کہ وہ پہاڑ زمین پر گر کر اس کے برابر ہو جائیں گے پھر ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جائیں گے من جاء بالحسنة فله خیر منها وهم من رفزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسیئة فكبت وجوههم ترجمہ جو نیکی علاہ ہے اس کے لیے اس سے بہتر صلاح ہے اور وہ اس دن کی گھوراٹ سے امن و چین میں ہوں گے اور جو برائی لائے گا تو ان کے چہرے آگ میں الٹے کر دیے جائیں گے اے لوگو تمہیں تمہارے عامال ہی کا بدلہ دیا جائے گا من جاء بالحسنة جو نیکی علاہ ہے نیکی سے مراد کلمہ توحید کی شہادت ہے بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس سے مراد عمل میں اخلاص ہے اور بعض نے کہا کہ اس سے مراد ہر وہ نیکی ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہو آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جو نیکی علاہ ہے اس کے لیے اس سے بہتر صلاح یعنی جنت اور ثواب ہے اور وہ نیک لوگ قیامت کے دن کی اس گھوراٹ سے امن و چین میں ہوں گے جو عذاب کے خوف کی وجہ سے ہوگی یاد رہے کہ یہاں جس گھوراٹ کا ذکر ہے وہ اس گھوراٹ کے علاوہ ہے جس کا اوپر کی آیت میں ذکر ہوا ہے ومن جاء بسیئہ اور جو برائی لائے گا یہاں برائی سے مراد شرک ہے آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جو شرک لائیں گے وہ اوندھے مو آگ میں ڈالے جائیں گے اور جہنم کے خازن ان سے کہیں گے تمہیں تمہارے شرک اور گناہوں ہی کا بدلہ دیا جائے گا ترجمہ مجھے تو یہی حکم ہوا ہے کہ میں شہر مکہ کے رب کی عبادت کروں جس نے اسے حرمت والا بنایا ہے اور ہر شئے اسی کی ملکیت ہے اور مجھے حکم ہوا ہے کہ فرما برداروں میں سے رہوں انما امرتو مجھے تو یہی حکم ہوا ہے قیامت کے بدائی واقعات اور قیامت قائم ہونے کے بعد کے چند احوال بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام سے فرمایا آپ فرما دیجئے مجھے تو یہی حکم ہوا ہے کہ میں اس شہر مکہ کے رب عزوجل کی عبادت کروں اور اپنی عبادت اس رب عزوجل کے ساتھ خاص کروں جس نے اسے حرمت والا بنایا ہے کہ وہاں نہ کسی انسان کا خون بھایا جائے نہ کوئی شکار مارا جائے نہ وہاں کی گھاس کاٹی جائے اور ہر شئے حقیقی طور پر اسی کی ملکیت ہے اور اس ملکیت میں اس کا کوئی شریک نہیں اور مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ فرما برداروں میں سے رہوں آیت میں مکہ مکرمہ کا ذکر اس لیے ہوا ہے کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کا وطن اور وحی نازل ہونے کی جگہ ہے وَأَمْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ فَمَنِ اہتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَا ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَ مِنَ الْمُوذِرِينَ وَقُلِ الْحَمْدُ لِللَّهِ سَيُرِيكُمْ آیَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ سرجمہ اور یہ کہ میں قرآن کی تلاوت کروں تو جس نے ہدایت پائی تو اس نے اپنی ذات کے لیے ہی ہدایت پائی اور جو گمراہ ہو تو تم فرما دو کہ میں تو صرف ڈرانے والوں میں سے ہوں اور تم فرماو سب خوبیاں اللہ کے لیے ہیں انقریب وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا تو تم انہیں پہچان لوگے اور اے حبیب تمہارا رب اے لوگوں تمہارے عمال سے غافل نہیں ہے وَأَنْ أَطْلُوَ الْقُرْآنِ اور یہ کہ میں قرآن کی تلاوت کروں یعنی اور مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ میں مخلوق خدا کو ایمان کی دعوت دینے کیلئے قرآن کی تلاوت کرتا رہوں لیکن اس کے حقائق مجھ پر ظاہر ہوتے رہیں تو جس نے رسول کریم علیہ السلام کی اطاعت کر کے ہدایت پائی تو اس نے اپنی ذات کے لیے ہی ہدایت پائی کیونکہ اس کا نفع اور ثواب وہی پائے گا اور جو گمراہ ہو اور اللہ تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام کی اطاعت نہ کرے اور ایمان نہ لائے تو تم فرما دو کہ میں تو صرف اللہ تعالیٰ کے عذاب سے درانے والوں میں سے ہوں اور میری ذمہ داری اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دینا تھا وہ میں نے انجام دے دی سجوریکم آیاتی ان قریب وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا ان نشانیوں سے مراد چاند کا دو ٹکڑے ہونا وغیرہ موجزات اور وہ سزائیں ہیں جو دنیا میں آئیں جیسا کہ بدر میں کفار کا قتل ہونا قید ہونا اور فرشتوں کا انہیں مارنا صدق اللہ العظیم